رمضان شہر اللہ الاکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا وَلَا تَكِلْنَ إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَرْفَتَ عَيْنٍ عَبَدًا ربِ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِيرًا سننِ الٰہی در قرآنِ کریم موضوع ہے اور بیان ہوا ہے کہ سنن ان قوانین کو کہتے ہیں اور مراد ہے قرآنِ کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے نظامِ کائنات کے لیے مقرر فرمائی ہیں جن کے مطابق نظامِ کائنات چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے اسی طرح کے قوانین اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھی مقرر کیے ہیں قائنات کے اصول صرف ایک پہلو کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور انسان کے لیے جو قوائد ہیں وہ دو طرفہ ہیں ان کے دو پہلو ہیں ایک ان کا اثباتی پہلو ہے اور ایک ان کا منفی پہلو ہے یعنی اس قانون کی دو شکلیں ہیں چونکہ انسان صاحبِ اختیار ہے کائنات با اختیار نہیں ہیں لیکن انسان با اختیار با آزادی و ارادہ رکھتا ہے اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تاکہ اپنی آزادی اور اختیار کے تحت اور اختیار و آزادی کے ساتھ جس راہ کو چاہے انتخاب کر لے اور اسی کے مطابق اس کا انجام بھی ہوگا ان قوائد و ذوابط کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا ہے بالخصوص قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آیات میں ان سنن اور قوانین کی طرف رہنمائی اور ہدایت کی ہے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان قوانین اور سنن سے آشنا کریں سورہ مبارکہ اسرہ میں یا سورہ بنی اسرائیل ستروں سورہ ہے اس میں آیات ستتر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے سنت من قد ارسلنا قابلکہ من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا یہ سنت ہے ہماری اور آپ سے پہلے والے رسول کے لیے بھی یہی سنت تھی اور آپ کے لیے بھی یہی سنت ہے اور اس سنت میں اللہ کے قانون میں اور اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے اور طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے وہ سنت جو خصوصاً اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے آیات 73 سے وَإِنْ قَادُ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْطَرِيَ عَلَيْنَ غَيْرَهُ وَإِذًا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا کفار نے مشرقین نے دشمنان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ تدبیر سوچی اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایسی صورتحال میں لے آتے ہیں ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم رسول اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر مشرقین کی تجویز کے مطابق مشرقین کی ذہنیت کے مطابق مشرقین کی پسند کے مطابق کوئی مطلب بیان کریں اور اسے وحی کہہ کر پیش کریں اسے اللہ کی طرف منصوب کر کے پیش کریں اسے دین اور ہدایت کے عنوان سے پیش کریں اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی وہ مشرقین کی جانب سے ہوگی لیکن مشرقین کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ رسول اللہ وحی کے نام سے پیش کریں لوگوں کے سامنے اور پھر جب رسول اللہ یہ کام کر دیں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ دشمنی ختم کر دیں اچھے تعلقات قائم کریں اور رسول اللہ کے ساتھ دوستی قائم کر لیں رسول اللہ کے خلیل بن جائیں یہ ساتھی بن جائیں اور آپس کا جو جھگڑا ہے فضا ہے وہ ساری ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ ہو جانا تھا لیکن ہوا نہیں ان قادو قریب تھا ممکن تھا این ممکن تھا کہ وہ آپ کو ایسے فتنہ میں ڈال دیتے لیکن نہیں ڈال سکے کیوں نہیں ڈال سکے یعنی انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی اور اگر اللہ کی ذات نہ رکتی اس فتنے کو اور خدا کی ذات نہ بچاتی اپنے رسول کو تو ممکن ہے رسول اللہ بھی ان کی طرف معمولی سا جھکاؤ پیدا کر لیتے ان کے اندر بھی یہ رجحان آ جاتا کہ اب جب کے یہ مسالحت کے لیے مسالمت کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں اور حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی تجویز پر عمل کر لیا جائے اور حالات کو صدارنی کے لیے یہ اقدام کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تثبت عطا کیا صوبات عطا کیا پائیداری استقامت عطا کی یا جس کو دوسرے اسطلاح میں عصمت کہا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کو محفوظ رکھا عصمت یعنی تحفظ دیا اس منصوبے سے جو کفار نے مشرقین نے رسول اللہ کے لیے بنایا ہوا تھا وَلَوْ لَاً عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا رُقُون جو کہو کو کہتے ہیں کسی طرف تمایل کو کہتے ہیں کسی طرف بڑھنے کو کہتے ہیں اور اگر یہ ہو جاتا یعنی مشرقین و کفار جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ اگر ہو جاتا وَقُوْ فَذِير اِذَنْ لَأَزَقْنَا قَذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ اس صورت میں ہم دورہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دورہ عذاب دیتے دوری سزا دیتے دو گناہ سزا دیتے ثُمَّ لَا تَجِدُ لَقَعْ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں کوئی مددکار بھی نہ بچاتا آ کر کوئی آپ کی مدد کے لیے نہ آتا وَإِنْ قَادُ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا اور یہ بھی تھا کہ ایک وہ ان کا منصوبہ تھا تدبیر انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح سے رسول اللہ سے کوئی بات کہلوا دیں جو واہی نہ ہو لیکن واہی کے نام پر پیش کی جائے جس کا فائدہ کفار اور مشرقین کو پہنچے اور یہ اللہ نے نہیں ہونے دیا قادو یعنی انہوں نے تیاری مکمل کر لی تھی بات کو بہت قریب الوقوع بنا دیا تھا معاملہ ہونے والا تھا لیکن اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا دوسرا ان کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیئے یعنی یہ پہلا جو منصوبہ تھا فتنہ تھا افتنان کیا پہلی تدبیر افتنان تھا دوسری تدبیر ان کی استفزاز ہے استفزاز استفزاز کیا انہوں نے آپ کو اس سرزمین پر جہاں آپ مقیم ہیں یعنی مکہ معظمہ یہاں سے نکالنے کے لئے یہاں سے آپ کے قدم اکھارنے کے لئے یہاں سے آپ کو نکال باہر کرنے کے لئے انہوں نے تدبیر سوچی اور ان کی بھی تیاری مکمل تھی اور قریب تھا کہ یہ وقو پذیر ہو جاتا یعنی آپ کے قدم مکہ سے اکھڑ جاتے اور آپ مکہ سے باہر چلے جاتے اگر یہ ہو جاتا تو کیا تھا افتنان میں کامیاب ہو جاتے تو پھر دنیا معاخرت کا دہرہ عذاب و سزا تھی اور اگر دوسری تدبیر کفار و مشرقین کی کامیاب ہو جاتی استفضاز اس صورت میں خود مشرقین بھی مکہ میں نہ رہ سکتے یہ بھی سارے ہلاک ہو جاتے اور سارے نابود ہو جاتے سنت من قد ارسلنا قبل کا من رسولنا اور یہ ہماری سنت ہے یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ہمارا ضابطہ ہے یہ قانون ہے ہمارا آپ سے پہلے والے نبیوں کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور وَلَا تَجِدُ اور تحویل اور تحول نہیں پائیں گے یہ سابقہ انبیاء میں بھی یہ تبدیل نہیں ہوئی سنت یہ قانون آپ کے بارے میں بھی یہ سنت تبدیل نہیں ہوگی اور یہ قانون رہے گا اور آپ کے بعد بھی یہی قانون اور یہی سنت ہماری قائم رہے گی اور برقرار رہے گی پھر اس کے بعد آپ جب مشرق و دشمن اس طرح سے سر جوڑ کے لگے ہوئے ہیں آپ کے مقابلے میں منصوبے بنا رہے ہیں اور فتنے کھڑے کر رہے ہیں اور استفضاز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا تدبیر اپنانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرنا ہے اس کے مقابلے کے لئے اس کے توڑ میں اقیم السلاة لدلوک الشمس الہ غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہود ومن اللیل فتحجد به نافلت لک اصائن یبعث ربک مقام محمود وقل رب ادخل نی مدخل صدق واخرج نی مخرج صدق واجع لی ملد سلطان نصیر وقل جاء الحق ودہ یہ آپ کا منشور ہے کہ آپ اپنے راہ پر قائم رہیں اللہ کا جو پیغام ہیں وہ آپ پہنچاتے رہیں اس آیہ شریفہ میں اور ان آیات کے اندر مشرقین کے مقابلے میں رسل اور رسل کے مقابلے میں مشرقین کا عمل قرار دیا گیا ہے جو کچھ مشرقین و کفار دشمنان دین کرتے ہیں رسل کے مقابلے میں انبیاء کے مقابلے میں یہ بھی ایک سنت کے تحت کرتے ہیں قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو یہ طبقہ مشرق طبقہ منافق طبقہ کافر گروہ اسی قانون کے مطابق جلتا ہے ہر جن یہ قانون ہے سنت ہے کہ جو رسل کی مخالفت کرنا چاہیے کر سکتا ہے ممانیت نہیں ہے شرعن ممنوع ہے تشریعن ممنوع ہے لیکن تقوینا یہ راستہ کھلا ہوا ہے جس ربوسری سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر جایا جا سکتا ہے لیکن قانونن ممنوع ہیں کہ صرف نہیں جا سکتے آپ جیسے دو طرف ٹریفک کے راستے ہیں ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے وہاں ایک طرف سے آپ جا سکتے ہیں دوسری طرف سے آ سکتے ہیں آپ جہاں سے جانا ہے وہاں سے آپ بھی سکتے ہیں آپ چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے اور آپ دونوں سم گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن قانونن منع ہے اگر داخل ہوں گے جرمانہ ہوگا سزا ہوگی اور حادثہ ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا اور بہت سارے اور مشکلات آپ کے لیے پیش آ سکتی ہیں اسی طرح کی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے اجتماعی سماجی اور خصوصاً انسان کی ہدایت کے عنوان سے ان میں سے کچھ قوانین مشرقین ترک کر دیتے ہیں اور ان کے متبادل ضابطے پر عمل کرتے ہیں جو حلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے اور کچھ قوانین ایسے ہیں جن پر رسل و انبیاء عمل کرتے ہیں جو خود بھی نجات پاتے ہیں اور امتوں کو بھی نجات دیتے ہیں ان میں پہلا جو مشرقین و کفار کا عمل تھا اس آیہ کے مطابق یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے اپنا حامی بنا لیں گے آپ آپ کے حامی بن جائیں گے اگر آپ ان کی ایمہ پر ان کے کہنے پر ان کی مرضی کے مطابق اپنے بیانیے میں تبدیلی لے آئیں اور اس میں ان کی بات کو شامل کر لیں اور یہ کہیں کہ دین بھی یہی کہتا ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے اور اللہ بھی یہی پسند کرتا ہے جس طرح سے آج ہو رہا ہے یہ جو کچھ رسول اللہ کے زمانے میں اللہ نے نہیں ہونے دیا چونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا رسول اللہ کی عصمت اللہ کی طرف سے فراہم تھی تحفظ تھا رسول رجحان والرکون والتمایل ظاہر نہیں کیا اور وہ افتنان بچ گیا اور اس کے بعد جو دہری سزا دنیا میں آخرت کی تھی وہ بھی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کہ چونکہ وہ ارتکاب ہی نہیں ہوا وہ عمل اس کا ارتکاب ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ذریعے اسے روک لیا اور یہ بھی ایک سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بچا لیتا ہے لیکن امتوں کے لیے یہ اسمت نہیں ہے انبیاء کے پیروکاروں کے لیے یہ اسمت ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کر ان کو اسی طرح سے تحفظ دے مشرقین سے کفار سے دشمنوں سے اور دشمنان دین سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اور دیگر انبیاء کو بچایا ہے آج کسرت سے ہم دشمنان دین کا یہ عمل یہ حرکت ان کی مشاہدہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی چیزیں مسلمانوں سے امت سے اور امت کے زعامہ سے امت کے اکابرین سے امت کے رہبروں سے اور قائدین سے منوالی ہیں آج کے کفار نے اور آج کے مشرقین نے اور پھر رسول اللہ کے بعد تاریخ میں یہ بہت قسرت سے نظر آیا ہے ہمیں کہ جہاں پر جو لوگ دینی مسند پر آ کر بیٹھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ ممبر رسول پر ہیں یا یہ تخت رسول پر ہیں چونکہ حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور رسول اللہ کے بعد اولیل عمر کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے لیکن جو اللہ کی طرف سے اولیل عمر نہیں بنے بلکہ لوگوں نے ان کو اولیل عمر بنا لیا یا طاقت کے ذریعے لوگوں کی اولیل عمر بن گئے اور مسلط ہو گئے اور مسند رسول اللہ پر آ کر بیٹھ گئے مسند اقتدار پر بھی آ کر بیٹھ گئے اور ممبر رسول اللہ پر بھی آ کر بیٹھ گئے کسی ایک زمانے تک تو دونوں ایک ہی گروہ تھا جو ممبر دین پر بیٹھتا تھا وہی تب کا مسند اقتدار میں بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دو میں تقسیم ہو گئے کہ ممبر علاہدہ کر دیا گیا اور مسند اقتدار علاہدہ کر لی گئے مسند پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا ممبر پر دوسرے گروہ نے قبضہ کر لیا جدائی ہو گئی لیکن شروع میں آغاز میں جسر رسول اللہ کے زمانے میں ممبر جس کے پاس تھا مسند بھی اسی کے پاس تھی دو جگہ نہیں تھی کہ دین کی زمان کسی کے پاس ہو اور حکومت کی اور عوام کی زمان کسی اور کے پاس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ دین بھی تھے امام دین بھی تھے یہ ایک ہی جگہ متمرکز تھی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہی اصل ضابطہ ہے دین کا کہ یہ اناوین یکجہ رہنے چاہیے پھر دین بھی بچ سکتا ہے مسند بھی سالم رہتی ہے محفوظ رہتی ہے اگر ان کے اندر جدائی ہو گئی جس طرح علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے اپنے افکار میں کہ دین و سیاست میں اگر جدائی ہو جائے تو دین بھی تباہ ہوتا ہے سیاست بھی تباہ ہوتی ہے سیاست میں چنگیزیت آ جاتی ہے درندگی آ جاتی ہے اور ہلاکت آ جاتی ہے اور دین میں خانقائیت آ جاتی ہے دین کی بھی شکل مس ہو جاتی ہے اور سیاست کی اور اقتدار اور حکومت کی شکل بھی مس ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں یہ دونوں یکجہ ہیں اور نظام امامت میں اسی طرح سے ہے کہ یہ یکجہ ہیں یعنی جس نے دین لوگوں کو بتانا ہے وہی ہے جس نے حکم بھی دینا ہے لوگوں کو اور جس نے حکومت کرنی ہے لوگوں کے اوپر وہ ایک ہی منبا ہونا چاہیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ممبر ہے دین کی زمام ہے انہیں بھی اور جن کے پاس اقتدار ہے مسلمین کا ان کے اندر رکون کتنا آیا ہے اگر ہم نہ بچاتے آپ کو اے رسول تو آپ بھی تھوڑا سا جھکاؤ ان کی طرف کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑا سا جھکاؤ بھی نہیں کرنے دیا آج ہم دیکھیں کہ شیئن قلیلہ نہیں ہے شیئن کثیرہ ہے اور بہت زیادہ جھکاؤ مسلمین کا مسلمین کے آئمہ کا مسلمین کے علماء کا مسلمین کے قائدین کا بہت زیادہ جھکاؤ کفار و مشرقین کی جانب ہے ہم اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ یہ رکون الالکفار و الالمشرقین جنہوں نے یہ فتنے بنائے جنہوں نے یہ منصوبے بنائے تاکہ دین کو وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا وہ آج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آج دین کے نام پر وہ فتوہ دلوا رہے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں چاہتے تھے ہو جائے لیکن ہوا نہیں اور رسول اللہ نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اور تائید سے نہیں کیا وہ کام کیا ہے جو آج ہو گیا ہے وہی جو اس آیہ کے اندر ہے لِيَفْتِنُونَكَ أَنِلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَ غَيْرَهُ غیر الوحی یعنی آپ افترہ باندھیں اپنی طرف سے گھاڑ کے بات بنا کے اس کو وحی کہہ کر اللہ کی طرف منصوب کریں جبکہ وہ وحی نہ ہو خب یہ کام آج آپ دیکھیں کسرت سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں نمونیں اس کے موجود ہیں اور مواقع جہاں پر امت کے اکابرین اللہ کے دین بنا کر کفار و مشرقین کی طرف جھک گئے ہیں اور ان کے سامنے تسلیم ہوئے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے دین کے نام پر ان سے کہلوا دیا ہے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی جنگ کو جہاد کہہ دو تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ علماء بھی اس جنگ کو جہاد کہہ دیتے ہیں اس فتنے کو جہاد کہہ دیتے ہیں اسلام کہہ رہا ہے جہاد ہے قرآن کی ساری آیات فٹ کر کے اس جنگ کو جہاد اور افضل جہاد کا درجہ دے کر مسلمین کو اس میں جونک دیتے ہیں اور جب ان کا جی چاہتا ہے یہ دین کے دفاع کو بھی فتنہ قرار دے کر اور اسلام کی طرف سے دین کی طرف سے اس پر ممانیت کے اور حرمت کے فتوہ لگا دیتے ہیں جس طرح سے وہ انہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہ اسی طرح سے اپنا بیانیاں بدلتے رہتے ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اِذَن لَتَّخَذُكَ خَلِيلَةَ کفار کیونکہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں اور عملی دشمنی کر رہے ہیں میدانی دشمنی کر رہے ہیں اس میدانی دشمنی میں انہوں نے حالات ایسے بنا دیئے ہیں کہ مزید دشمنی جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے مثلا کفار کے ایسے فتنے ایسے حالات کہ تحمل سے باہر ہو رہا ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں انہوں نے کیا تھا مثلا پہلے رسول اللہ کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالتے تھے اور انہیں پکڑ لیتے تھے انہیں شکنجے دیتے تھے انہیں کوڑے مارتے تھے انہیں دوب پر لٹاتے تھے اور انہیں گرم سلاخوں سے داغتے تھے اس طرح کی حرکتیں رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ انجام دیتے تھے یہ ناقابل برداشت چیز ہے انسان کے لیے پھر بڑھتی گئیں یہ تکالیف اور خود رسول اللہ تک پہنچائے ہر طرح کی رسول اللہ کے خلاف پرپوگنڈا کیا رسول اللہ کے متعلق ایسی ناروا باتیں کی کہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت سے پریشان ہو کر ہزین ہو کر جا کر گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالی نے پھر حکم دیا کہ آپ ہزین نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنا انذار جاری رکھیں آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں آپ اپنا عمل جاری رکھیں یہ بارہا تکرار ہوا اور پھر اس کا عوج یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل بائیکارٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پابندیاں آئید کی میجیتی پابندیاں معاشرتی پابندیاں سماجی پابندیاں اس طرح کی پابندیاں کے وہاں زندگی گزارنا ہی ناممکن ہو گیا کہ جہاں کوئی دکاندار آپ کو کوئی چیز نہیں بیجتا کوئی تاجر آپ کو اپنا مطا نہیں بیجتا آپ کے ساتھ کوئی الیکس الیک نہیں کرتا کوئی مشکل مسئیبت میں آپ کے کام نہیں آتا کوئی آپ کو ضروریات زندگی خریدنے بھی نہیں دیتا انہوں نے اس محاصرے کے دنوں میں باہر سے آنے والے تاجروں کے لیے بھی یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ مقم تجارت کی شرط یہ ہے کہ آپ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو کچھ نہیں بیچیں گے آپ نہ ان سے کچھ خریدیں گے نہ انہیں کچھ دیں گے بھاری قیمت پر بھی نہیں دیں گے کسی صورت میں انہیں کچھ بھی نہیں دیں گے اگر یہ شرط قبول ہے تو مقہ میں تجارت کر سکتے ہیں ورنہ مقہ میں تجارت ممنوع ہے اور اس کے لیے انہوں نے پولیس بنائی گروہ بنائے اور انہوں نے بقاعدہ اس کے لیے نظارت شروع کی کہ ایسے ہو تو نہیں رہا اور کئی دفعہ انہوں نے وہ لوگ پکڑ بھی لیے جو چھپ کے کسی طریقے سے یا تجارتی مفادات کے خاطر یا ہمدردی کے تحت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ محاصرے میں مقید ساتھیوں کو کوئی مدد پہنچاتے تھے اور آخر کار ایسا ہی ہوا جس حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس شخص کو لکھا جاتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کے ماموزاد بھائی تھے انہیں حضرت خدیجہ نے معمور کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ رسد پہنچانی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً گاہ بگاہ کرتے تھے اور آخر کار انہیں ہی کا بھیجا ہوا سامان پکڑ لیا گیا اور پکڑا گیا پھر انہیں لے کر مسجد الحرام میں آئے سزا دینے کے لیے سارے قبائل کو بلایا کہ اس شخص نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو تمام قبائل کے درمیان تہ پایا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے اور یہ شخص تھا جو بقیدہ رسول اللہ کو مدد پہنچا رہا تھا تو وہاں انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم اس شخص کو جو مدد پہنچا رہا تھا یہیں پہ سزا دیں گے سر قلم کریں گے لیکن قبائلی نظام میں قبیلے کا اتفاق کرنا ضروری تھا تو وہاں پر کچھ دوسرے لوگ تھے جو رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی حمایت میں بول اٹھے اور انہوں نے وہاں پر یہ اقدام کیا اور خصوصاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اکسانے پر وہ وہاں موجود تھے جب یہ آپس میں جرگہ کر رہے تھے قبیلہ تو وہ مکہ کعبہ کے ہی ایک کونے میں تشریف فرما تھے وہاں سے انہوں نے ان کے لئے ایک سوال اٹھایا اور پھر اس کے بعد ان کی کفتگو اور ان کے جرگے کی جو صورت تھی بدل گئی اور فیصلہ کچھ اور ہو گیا اور وہیں سے محاصرہ بھی ختم ہو گیا غرض یہ کہ یہ اقدام انہوں نے کیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کو اتنی تنگ دستی میں اور اتنی مشکلات میں شکار کر دیں دوچار کر دیں کہ رسول اللہ دب جائیں ان مشکلات کو نہ ان کے ساتھی برداشت کر سکیں نہ یہ خود برداشت کر سکیں اس دباؤ کے اندر پھر ہم تجویز لے کے جائیں رائحل کے لئے سمجھوتے کے لئے مسالمت کے لئے اور وہ مسالمت یہ ہے کہ آپ ایسا بیانیاں دیں اپنے بیانیاں میں نظر سانی کریں اپنے موقف میں نظر سانی کریں اور ایسا بیانیاں دیں آپ رسول اللہ دین کے نام پر اللہ کی طرف سے پیمبر خدا ہوتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم آیا ہے کہ ہم مثلاً بتوں کو برابلہ نہ کہیں ہم اللہ کو بھی مان سکتے ہیں ساتھ بتوں کو بھی مان سکتے ہیں ہم مشرقین کے جو عمل ہیں ان کی تعیید میں کوئی بیانیاں دے دیں آپ پھر کیا ہوگا پھر لتخضو کا خلیلہ پھر آپ کو یہ دوست بنا لیں گے آپ کے ساتھ دوستی کر لیں گے آپ کے ساتھ روابط اچھے کر لیں گے جگڑا ختم ہو جائے گا اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے کہ ان کے حق میں دین کے نام پر وحی کے نام پر ایک بیان آپ نے سادر کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا خب آپ آج آپ توجہ کریں کہ یہی عمل قسرت کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے مشرقین نے یہ منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہ منصوبہ عملی ہو جانا تھا اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی مدد نہ فرماتا اور اللہ تعالیٰ ان کو تصبات و مقاومت نہ دی ہوتی تو یہ ہو جانا تھا یہ اور رسول اللہ بھی اس کو رائے حل مثلاً مان لیتے ایک ادنا رجحان معمولی سے رجحان ہو سکتا تھا پیدا لیکن معمولی رجحان بھی رسول اللہ کے قلب نورانی میں نہیں آیا کیونکہ اللہ کی مدد وطائد ونصرت ساتھ شامل تھی اس وقت نہیں ہوا نہ رسول اللہ کا اس تجویز کی طرف رجحان ہوا اور نہ ہی ان کی بات مانی گئی لیکن قرآن کا فرمانے کہ یہ اتنا مؤثر منصوبہ تھا کہ یہ ہو جانا تھا قریب تھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آتا صبات رسول اللہ کے لیے تو مشکلات ایسی تھی حالات ایسے تھے کہ یہ ہو جانا تھا اور پھر انہوں نے رسول اللہ کو اپنا دوست بنا لینا تھا یعنی مشرقین کی اور مسلمانوں کی دوستی شروع ہو جاتی یہ اس وقت نہیں ہوا لیکن آج ہو رہا ہے آج یہ کام ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے سربراہوں کے اوپر دباؤ ہے شدید دباؤ اور اس دباؤ کے نتیجے میں ان کا جھکاؤ نہ تھوڑا سا جھکاؤ ان کا شدید جھکاؤ دشمنان دین کی طرف ہے پورے عالم اسلام پہ آپ نگاہ کریں شدید جھکاؤ ان کا ان کی طرف ہے اور ان کی دوستی کے لیے کتنے بیتاب ہیں تڑپ رہی ہیں انہوں نے دوستی کی شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے اپنے اسلام کا بیانیاں بدلو یہ سب کچھ نکالو دین سے یہ دین نہیں ہے دین کے اندر جو کچھ آپ کے قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو بیانیاں کو تبدیل کرو آپ نصاب اپنا بدلو بیانیاں اپنا بدلو اور ایسے مفتیان ایسے علماء تمام عالم اسلام کے اندر موجود ہیں جنہوں نے یہ بیانیاں اسلام کا بدل کے مشرقین اور کفار اور دشمنان دین کے حاق میں اس کو اسلام کہہ کر پیش کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور وحی خدا میں یہ ہے توڑ مروڑ کے آیات کو یا جالی منگڑت روایات نکال کے یا شیطانی اجتہاد کر کے انہوں نے مشرقین کے حق میں بہت کچھ کر دیا ہے ایک مثال آج ہم دیکھیں کہ جو اس آیہ کریمہ کے مطابق موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک امامت کا نظام ولایت کا نظام ایسا ہے دنیا کے اندر قائم وہی کچھ جو رسول اللہ کے اہد میں ہو رہا تھا وہی ان کے اوپر وہی حالات ہیں وہی دباؤں ہیں اس وقت جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے تاغوتِ آزم ہے رہبرِ معظم کا فرمانہ ہے یہ شیطان بزرگ یا یہ تاغوتِ آزم اور اس کے چیلے تمام مغربی ممالک اس شیطان کے چیلے ہیں اور تمام عربی ممالک اس شیطان کے چیلے ہیں اور بہت سارے اسلامی ممالک بھی اس شیطان کے چیلے ہیں یہ ساری جمعیت ملی ہوئی ہے شیطان کے چیلے انہوں نے شیطانی ادارے بنای ہوئے ہیں ان شیطانی اداروں میں اس نظام کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر ایک دباؤ یہ کہ پابندیاں لگا دی ہیں متلقہ پابندی ہر طرح کی سیاسی طور پر پابندیاں تجارتی طور پر پابندیاں معاشرتی سماجی طور پر پابندیاں سقافتی طور پر پابندیاں ہر پہلو سے پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں کو کئی سطوع میں اور کئی لیئرز میں انہوں نے لاغو کیا ہوا ہے جن اداروں میں خود بیٹھے ہوئے ہیں ویٹو پاور بن کر اقوام متحدہ جیسے علامہ اقبال کے بقول کہ کفنچوروں کی انجمن جو مردوں کے کفنچورانے کے لیے بنی ہیں اس کفنچور اور مردکچور اور قبرچور انجمن کے اندر یہ خود ویٹو پاور ہیں وہاں سے انہوں نے پابندیاں منظور کروائیں پھر اس کے بعد پابندیاں لگانے کے بعد علاہدہ سے شیطان بزرگ نے اپنے طور پر علاہدہ سے پابندیاں سخت چونکہ وہ پابندیاں ایسی تھیں جن کے ذریعے پھر بھی بہت کچھ سہولت تھی اقوام متحدہ کے نام پر جو پابندیاں ہیں لیکن اس سے وہ چونکہ یہ کافی نہیں سمجھتے تھے یا اس سے جھک نہیں رہے تھے ان کی طرف رکون اور میلان اور تمایل پیدا نہیں ہو رہا تھا قیادت اسلامی کا اس لیے انہوں نے اس سے نکل کر اس معاہدے سے اقوام متحدہ سے اور علاہدہ سے سختر پابندیاں شدیدتر پابندیاں لگائیں کس لیے لگائیں اس لیے کہ تاکہ یہ قیادت جھک جائے ان کے سامنے اور ان کے حاک میں اپنا بیانیاں تبدیل کر دے ظاہر ہے اسلامی نظام ہے امامت و ولایت کا نظام ہے تو ولایت میں ہی کوئی جگہ تاغود کے لیے نکالنی پڑتی جس طرح سے صدیوں سے مسلمانوں نے تواغید کے لیے بنو امیہ کے تواغید کے لیے بنو عباس کے تواغید کے لیے اور دیگر جو سلسلے چلتے آتے رہے ہیں ان سب کے لیے علماء نے اور مفتیان اسلام نے دین سے گنجائش نکالی ان کو علیلامر کہا ان کو ذل اللہ کہا ان کو زمین پر اللہ کا سایہ کہا اور ان کی اطاعت کو واجب کہا ان ظالمین کے خلاف بات کرنے کو حرام قرار دیا ان کے خلاف قیام کرنے کو خروج قرار دیا اور کیا کیا یہ سب صدیوں سے علماء اسلام کرتے آئے ہیں جو چاہتے تھے ان کے حق میں اسی طرح سے بیان بناتے رہے ہیں جس طرح سے مشرقین چاہتے تھے خب آپ دیکھیں کہ یہ پابندیاں اتنی شدید حد تک جا پہنچی ہیں کسی بھی ملک کے لیے قابل تحمل نہیں ہیں ان پابندیوں کے سننے سے انسان لرز جاتا ہے اتنی پابندیاں آج کے دور میں اس زمانے میں موجود ہیں اس زمانے میں یہ حالات نہیں تھے چونکہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا قبائلی نظام اور موجودہ گلوبلائز تجارت جو ورڈ وائیڈ ہے تمام دنیا ایک ویلج بن گئی ہے اس زمانے میں پابندیاں جبکہ ہر چیز ہر ملک سے اور ہر چیز ہر قوم سے مربوط ہو گئی ہے اس وقت قبائلی نظام تھا ایسا نہیں تھا ابتدائی قسم کی معاشرت تھی ایک سادہ سی سوسائٹی تھی پابندیاں شدید کی بھی نہیں جا سکتی تھی چونکہ کنجائش نہیں تھی اتنی شدید پابندیوں کی اور جو کی جا سکتی تھی وہ اس سسٹم کے اندر قابل حل تھی لیکن آج کے نظام میں یہ پابندیاں حلاق کنندہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال سے یہ دباؤ بڑھا بڑھتا گیا پھر دھمکیاں پھر جنگ کی دھمکیاں پھر فلاں کس لیے کہ آپ تھوڑا سا اپنے دین میں اپنے نظام میں اپنے بیانیے میں مشرقین کے حق میں تبدیلی لے آئیں تھوڑا سا ان کے حق میں چھوٹ دیں نرمی دیں مثلا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسرائیل مہو ہو جائے اس کو نہ کہو آپ نے جو کہا ہے سیونس حق نہیں رکھتے اس زمین کے اوپر انسانوں کی بستی میں یہ دھرندے حق نہیں رکھتے یہ ختم کرو یہ بیانیاں آپ اور جس رب باقی علماء اسلام اور باقی فرق اسلام نے نکال دیا اور انہوں نے سیون کے ساتھ مسالم度 کا راستہ نکال دیا ہے دشمنانی دین کے ساتھ مسالم度 کا راستہ نکال لیا ہے شیعتین کے ساتھ بھی مسالم度 کا راستہ نکال کے اور ان کی امامت کا اقرار کر کے ان کے یہ کام کریں اور کمرشکن حالات پیدا کیے ہیں لیکن ان کی طرف ذرا سا بھی آپ دیکھیں رجحان اسلامی قیادت میں رہبری میں نظر نہیں آتا خب یہ رجحان کیوں نظر نہیں آتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک انسانی طاقت ہے یا یہ ایک قومی طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ رجحان نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ یہ ہماری سنت ہے ہم دل کو صبات دیتے ہیں استقامت دیتے ہیں ہم دل کے اندر یہ پائیداری پیدا کرتے ہیں یہ مضاحمت مشرقین کے مقابلے میں یہ ہم ایجاد کرتے ہیں پھر ان کی طرف رکون اور رجحان پیدا نہیں ہوتا جتنا شدید دباؤ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر بڑے بڑے رہبر اس دباؤ کے تحت پھسل گئے تھے سب سے بڑی مثال ہاشمی رف سنجانی ہے جو نظام کا ستون رکن بنے ہوئے تھے اور رہبر سے بھی بالاتارہ انہوں نے اپنا مقام اس سسٹم کے اندر بنا لیا تھا پیدا کر لیا تھا گٹھ جوڑ کر کے روابط کے ذریعے اور چالاکی کے لیے زیرکی کے ساتھ چونکہ باقیوں کا اعتماد تھا اس اعتماد کے اندر ہی انہوں نے ہر چیز کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا اور خود اپنی حیثیت فیصلہ کن بنا لی مضبوط ترین حیثیت بنا لی اس نظام کے اندر جس طرح تاریخ میں ہمیں بہت سارے ادوار ایسے نظر آتے ہیں کہ جو فیصلہ کن مثلا بنو امیہ کے دور میں بھی ایسے رہا ہے اور بنو عباس کی حکومتوں میں خصوصاً ایسے رہا ہے کہ دو تین خاندان ایسے رہے ہیں جن کی اس سیاست میں اس نظام میں فیصلہ کن پوزیشن تھی جیسے برمکی ہیں برامکہ ان کی بنو عباس کے نظام حکومت میں اس شہنشاہیت میں یہ بنو عباس نہیں تھے یہ علاہدہ ایک خاندان تھا برمکی لیکن ان کا اثر رسوخ سیاست میں اس سسٹم میں اس طرح سے تھا کہ پادشاہ خلیفہ عباسی ہی بنتے تھے لیکن بناتے برامکہ تھے برمکی نفوض سیاسی ٹھنک ٹھنک در حقیقت یہ فیصلے کرواتے تھے اپنی ذہانت و ذرافت کے ساتھ خب اس طرح سے ہمیں یہ شخصیت لگتی ہے انقلاب کے اندر ان کا اثر رسوخ اور ان کے اندر نہ معمولی جھکاو تھا شدید جھکاو تھا ان کا مغربی نظام کی طرف اور ظہر ہے کہ ان کے حامی ان کے طرفدار ان کی سیاست ان کا جو سنت طریقہ تھا اس کے حامی کسرت سے پائے جاتے ہیں آج بھی ایران میں پائے جاتے ہیں کہ یہ اتنی اتنا مہنگا سودا کیوں کرے ہم اتنی بھاری قیمت کیوں ادا کرے ہم خب یہ آئے روز ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ آپ کیوں مثلا لبنان کے لیے ایران کو اتنے دباؤ میں کیوں رکھا ہوا ہے چھوڑ دو لبنان کی حمایت فلسطین کے لیے غزہ کے لیے حماس کو چھوڑ دو آپ قدس کو چھوڑ دو آپ ایران کو کیوں قربان کر رہے ہو اس کے اوپر یمن کو چھوڑ دو آپ عراق کو چھوڑ دو آپ سوریا کو چھوڑ دو آپ یہ شدید آوازیں ہیں یہی وہ رکون ہے یہ جھکاؤ ہے مشرقین کے منصوبے کی طرف افتنان کی طرف کہ آپ اپنا بیانیاں اپنا انقلابی موقف اپنا اسلامی موقف تبدیل کرو نہیں کرو گے تو پھر یہ سختیاں ساری آپ کے اوپر رہیں گی بلکہ جنگ کے ہر چند آفتوں کے بعد جنگ کے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں جنگ کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ذرا برابر جکاؤ ان مشرقین کی طرف قیادت کے اندر ہم مشاہدہ نہیں کرتے ذرا برابر بھی نہ یہ کہ کسی وقت بیٹھ کر ایک احتمال کے طور پر رائحال کے طور پر سوچ ہی لیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کچھ حرصے کے یہ مان لیتے ہیں پھر جب حالات بہتر ہو جائیں گے ہم واپس اپنے انقلاب کی طرف لوٹ کر آ جائیں گے لیکن یہ کام نہیں ہوا لیکن باقی اسلامی ممالک باقی اسلامی قیادت کو آپ دیکھیں سعودی عرب کا حال آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے خود سے موجودہ حاکم جو سعودی عرب کے اندر بن سلمان اس کا اپنا کہنا تھا کہ یہ مذہب یہ وحابیت اور یہ جو اسلامی تصور ہے یہ مغربیوں کے کہنے پر برطانیہ کے کہنے پر ہم نے یہ مذہب بنایا تھا یہ بن سلمان کا آن ریکارڈ بیان ہے اس نے ٹی وی پہ یہ کہا ہے نہ کہ کسی افطاری کی محفل میں کہا یا کسی نجی آدمی سے بات کی ہے اس نے اپنے ٹی وی انٹریو میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کا تشدد آمیز اور تشدد پسند مذہب تم بناو انہوں نے کہا تھا اس کی ضرورت ہے عربوں کی خیرخواہی کے لیے ترقی کے لیے عربوں کے اقتدار کے لیے سب کے لیے یہ ضروری ہے اس طرح کا مذہب اس مذہب کے بغیر آل سعود کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تو ہم نے ان کے کہنے پر یہ بنایا تھا آج یہ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدلو اس کی جگہ لبرلزم لے کر آؤ تو کہا کہ جب انہوں نے کہا تھا یہ کر ہو تو ہم نے شروع کر دیا آج یہ پسند نہیں کرتے اس وحبیت کو اور تشدد کو تو ہم اس کو بدل رہے ہیں جمہوریت اور لبرلزم لے کر آرہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں دھڑا دھڑ لبرلزم کے لیے شخصی بے حیائی شروع ہو گئی ہے اور ننگی عورتوں کی سڑکوں پر دوڑیں شروع ہو گئی ہیں سٹیڈیم میں ہر چیز عام ہو گئی ہے شراب خاری عام ہو گئی ہے باقی تمام اور پھر آیاشی کا سب سے بڑا اڈا تاریخ بشریت میں اتنا بڑا اڈا نہیں تھا آیاشی کا جو اب یہ ظاہران پانچ کھرب ڈالر سے بنانے والے ہیں اس بہر احمر کی طرف جو مصر کی جانب سعودی عرب کا ایک ساحل بنتا ہے اس بہر احمر کی طرف ریڈ سی کے کنارے پر دنیا کا سب سے بڑا بدترین آیاشی کا اڈا بنانے جا رہے ہیں یہ ان کے انہوں نے بدل دیا انہوں نے کہا ایسے کرو یہ ایسے کر رہے ہیں اور پھر باقی اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں اپنے ملک دیکھ لیں اپنے ملک میں آپ فلان کو دہشت گرد ان کو مجاہد کہو کل مشرقین نے کہا تھا انہیں کہو یہ مجاہد ہیں مجاہد اسلام ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ بدل بیانیاں ان کے بارے میں انہیں کہو یہ دہشت گرد ہیں انہیں پکڑ اندر جیلوں میں ڈال دیا ان کے ادارے بند کرو ان کے کہنے پر مجاہد بنائے ان کے کہنے پر دہشت گرد بنا دی انہوں نے کہا ان کے مدرسے ان کو بنا کے دو ان کو مدرسے بنا کے دے دی ان کے کہنے پر کہ مدرسے بند کر ان کے مدرسے بند کر دی کفار و مشرقین جب ایسے افتنان کرتے ہیں ایسے ماحول بناتے ہیں جب ایک مالیاتی ادارہ ہے آئی ایم ایف اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ادارہ ہے ایف ای ٹی ایف یعنی دنیا کے اندر مالیاتی جو اوپر نظارت کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کہیں دہشتگردی کے لئے تو استعمال نہیں ہو رہا اس ادارے نے اب ساری دنیا جانتی ہے کہ دہشتگردی کے لئے ہو رہا ہے مثلا سوریہ میں دہشتگردی ہو رہی ہے فلسطین میں دہشتگردی ہو رہی ہے ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے سارے عرب ممالے کھل مکھلا دہشتگردی کی مدد کرتے ہیں تمام خلیجی ممالک نے دہشتگردی کی مدد کی سعودی عرب نے کھل کے دہشتگردی کی مدد کی دائش بنائے القاعدہ بنائے طالبان بنائے سب نے کھل کے یہ کام کیا ہے اور یہ ادارہ جو دہشتگردی کے لئے مالیات کی گردش پر نظارت کرتا ہے اس کی کوئی نظر نہیں ہے ان کے اوپر انہوں نے آ کر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے آپ کے ملک میں دہشتگردی کی مدد ہو رہی ہے اور آپ اس کو ختم کرو دباؤ ڈالا انہوں نے چونکہ پاکستان کو پہلے فقیر بنایا پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا یعنی سب سے پہلے پاکستانی حکمرانوں کو غلام بنایا ان غلاموں کو حکمران بنایا ان حکمرانوں کو عالمی اداروں کا مقروض بنایا پھر مقروض بنا کر اب ان کے اوپر اپنی رائے ٹھونستے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو بدلو اور اسلام کہہ کر یہ سارے کام کرو اپنی قوم کو مطمئن کرنی کیلئے کہو یہ اسلام ہے یہ خالص اسلام بنا بنا کر کر رہے ہیں اب آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ کی مقاومت رسول اللہ کی مزاہمت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی استقامت کیا معنی رکھتی ہے وہاں پر اگر اس سنت خدا کیا ہے کہ اگر مشرقین آپ کے لئے اس طرح سے سفارا ہوتے ہیں اور اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں پالیسیاں بناتے ہیں اور آپ ان کے مقابلے میں قائم ہو جائیں کہ نہیں ہو سکتا ناممکن ذرا سا رجحان آپ کے اندر مشرقین و کفار کی طرف نہیں ہونا چاہیے آپ ذرا اپنے حکمرانوں کو دیکھیں ان کی زبانیں دیکھیں ان کے بیانییں دیکھیں ذرا سا رجحان اتنا شدید رجحان ہے اس قدر قویر و جہان ہے ان کے اندر کہ یہ ان کے حق میں سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں اپنے ممالک تباہ کر سکتے ہیں اپنی قوموں کو ویران کر سکتے ہیں اپنے دین کو بیچ سکتے ہیں ان کی خاطر ان کی ایماء پر جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے جائیں اگر ان کا اللہ پر بروسہ ہوتا تو سنن خدا کو مد نظر رکھا ہوتا سنن الہیہ کو پڑھا ہوتا اور ان کے علماء نے ان کو بتایا ہوتا کہ مملکتیں کیسے چلتی ہیں اور ان مملکتوں کے اوپر دباؤ کیسے آتا ہے دشمنیاں کیسے ہوتی ہیں قرآن کریم کا توجہ کریں اس آیہ پر اگر آپ ان کے کہنے پر تبدیل کر دیں اپنی بات خالص وحی کی بات کو چھوڑ کر جھوٹ سے بنا کے کچھ بیانیاں دے دیں جو ان کے مفاد میں ہو ان کی امام پوری ہوتی ہو ان کی مرضی تو پھر کیا کریں گے یہ آپ کے دوست ہو جائیں گے دوست ممالک بن جائیں گے یہ پابندیاں اٹھا لیں گے یہ دشمنیاں ختم کر دیں گے یہ آپ کے دوست ممالک کے زمرے میں آ جائیں گے خب ان کی دوستی اتنی اہم ہے ان کی خلیلیت اتنی اہم ہے ان کے اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن دین کا راستہ بنا کر اور الہی سنن ہم کدھر لے جانا چاہتی ہیں ہم جا کدھر رہے ہیں ہمارا رخ کدھر ہے ایسے میں ہم مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں مومن بھی بنے ہوئے ہیں اور بڑے اعلی درجے کے مومن بنے ہوئے ہیں پندت بنے عبادت کرنی کی ریاضت کرنی کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیداشی طور پر وہ پاک پاکیزہ ہوتا ہے اتنا پاک پاکیزہ ہوتا ہے کہ برہمن کے اس کے اوپر اچھوت کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے بھگوان کا سایہ ہوتا ہے یہ زمین کے اوپر پندت جن کے اندر ذرا برابر شعور ہی نہیں ہے دین کا اگر قرآن پڑھا ہوتا اور یہ آیات قرآن کی ان کا غور کیا ہوتا ان قرآن کی آیات کی تجوید کی ہے انہوں نے قرآت کی ہے تلاوت کی ہے ختم پڑھا ہے مردے کے لئے پڑھی ہے بارہا یہ آیات پڑھی ایک سنت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا دین وحی خدا آپ پیش کریں گے ادھر سے مشرقین دشمنان دین آپ کے لئے فتنہ قائم کریں گے اس فتنے میں آپ کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے اس دباؤ کے تحت آپ سے بیانیاں بدلوائیں گے پھر اس بیانیاں کے بدلنے کے بعد آپ کی دوستی کریں گے چونکہ ان کی دشمنی آپ تحمل نہیں کر پا رہے ان کی دشمنی کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے اس زمانے میں ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کے لئے بہت عالی نمونہ ہے بہت عالی نمونہ ہے کہ کفار کی دشمنی مول لینا اور اس دشمنی کی قیمت ادا کرنا اور ان کی خلیلیت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا یہ کم نمونہ ہے مسلمانوں کے لئے عربوں کے پاس بہت زیادہ سروت ہے اتنی سروت ہے سعودی عرب کا پیسہ جو امریکہ میں ہے اتنی دولت سعودی عرب کی امریکہ کے اندر ہے کہ اگر سعودی عرب یہ دولت صرف نکال لے امریکی سسٹم سے ان کی فیکٹریوں سے ان کے اداروں سے ان کی کمپنی وں سے ان کے بینکوں لیکن ناممکن ہے یہ کام کرے کیونکہ اس کے لئے امریکہ کی دوستی سب سے بڑا عزاز ہے اور اس طرح کے کفار پرست حکمران مشرک پرست حکمران شرک پرست حکمران دشمنان خدا کے دوست حکمران یہ خلیلیت کیوں عزیز ہے تمہارے لئے کہ آپ نے ہر ملک سے دوستی رکھ نہیں دشمنان انسانیت دشمنان بشریت دشمنان دین سے دوستی رکھ نہیں اور وہ دوستی اتنی عزیز ہے آپ کو اس کے لئے اپنے ملک بھی تباہ کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ذرا سا رجحان بھی ذرا برابر رجحان بھی ان کی طرف دین نہیں ہے دوری سزا ہے ذرا آپ ہمارے حق میں فقط ایک بیان گھڑ کے دے دیں پھر ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے ان کی دوستی کے لئے اتنا سا قدم اگر اٹھ گیا پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ پھر پتہ کیا ہوگا ہم دوری سزا دیں گے دنیا میں بھی اور دوری سزا دیں دگنا سزا دیں گے آخرت میں بھی اور پھر ہمارے اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا یہی جو تمہارے آج خلیل ہیں یہ تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے جب اللہ کا عذاب تمہیں گہر لے گا جب اللہ کا دگنا عذاب تمہارے اوپر آئے برسے گا ٹوٹے گا پھر تمہیں کوئی خلیل مددگار اور حامی دنیا میں نہیں ملے گا پس یہ قانون ہے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسی کی طرف اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے سنت من قد ارسل قبل بھی تھا یہی ذابطہ ان کے لئے بھی تھا اور یہی آپ کے لئے بھی ہے اور پھر فرمایا والات جد لسنت تحویل آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہیں گے یوں نہیں تھا کہ ان امتوں کو اور ان رسل کو جواز نہیں تھا جائز نہیں تھا ان کے لئے کفار اور مشرقین کے ساتھ سمجھوتا اور ان کے حق میں اپنا بیانیاں بدلنا لیکن آپ کے لئے نرمی کر دیں گے آپ کے لئے ہم تھوڑی چھوٹ دے دیں گے آپ نے اگر کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے یا آپ کے بعد ممکن ہے ہم یہ قانون اپنا بدل دیں لا تجدو لسنت تبدیل ہمارے قانون میں آپ کہیں بھی تبدیلی نہیں پائیں گیا یہ علماء کا کام ہے یہ آیات پڑھنا یہ آیات کھولنا ان آیات سے قوانین خدا استخراج کرنا اور چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کھلی آیات ہیں یہ تو بیان آیات ہیں مبین آیات ہیں ان کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے کہ کسی کو اتنی زہمت کرنا پڑے یہ سنتیں ان آیات سے دریافت کرنے میں اور پھر وَإِن قَادُو یہ ایک ان کا پلاننگ تھی کہ آپ جھک جائیں ان کے سامنے وہ آپ کے دوست بن جائیں کفار و مشرقین کی دوستی اس قیمت پر دورہ عذاب ہے اس کے لئے کوئی بھی کرے جب رسول اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے رسول آپ کو اللہ نے جکاو پیدا نہیں کرنے دیا آپ میں جکاو پیدا نہیں ہوا لیکن اگر ہو جاتا رسول اللہ کا مقام تمام انبیاء میں کتنا افضل ہے کوئی نبی رسول اللہ کے ہم پلہ نہیں کوئی بھی پاد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر حبیب ہیں پسند ہیں انہی کے لئے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر رجحان آپ میں پیدا ہو جاتا تو پھر دورہ عذاب دنیا میں دورہ عذاب آخرت میں دو گناہ عذاب دنیا میں دو گناہ عذاب آخرت میں جب نبی کے لئے اللہ کہ یہ اگر کفار کو اور مشرقین کو دوست بنائیں اور اس دوستی کی قیمت اپنے دین کی تبدیلی کی صورت میں ادا کریں تو یہ دو گناہ تو کئی گناہ بڑھ جائے گا یہ عذاب ان کے لئے یہ ایک ان کا طریقہ ہے ایک طریقہ اور ہے کفار و مشرقین کا وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے ایک یہ ہے کہ دباؤ اتنا ڈالو کہ آپ کے حاکم بیانیاں بدل دیں اور اگر یہ ہیلا کارگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا حربہ ہے اس حربے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے و ان قادو ان قادو کا مطلب بیان کیا ہے پہلے اس لفظ کا اس اس کام کے لیے ہو چکی ہے ایسی کہ بلکل ایسے سمجھو کہ ہونے ہی والا ہے یہ کام اتنا مکمل کمپلیٹ اس کے لیے پلاننگ ہو گئی ہے اس کے تمام وسائل مہیا کر لیے گئے ہیں اس کے تمام مراحل تیع کر لیے گئے ہیں تمام اسباب اکٹھے کر لیے وقو پذیر ہونا تھا لیستفزون کا من الارض اے رسول آپ کو اس زمین سے افضاز کر دیتے ابھی میں وہی اسطلاح جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں ترجمہ اور مفہوم کے بغیر اینا جس طرح قرآن میں ہیں اسی طرح سے تاکہ ہمارے ذہن قرآنی مفاہیم اسطلاحات سے آشنا ہوں مانوسوں ہم روز مرہ گفتگو میں ان کو استعمال میں لے کر آئیں اور پھر سمجھیں ہم قرآن کریم کے اندر یہ کیا مطالب ہیں وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ الْأَرْضِ پوری زمین نہیں ہے قرآن اَرْضِ مراد نہیں ہے الْأَرْضِ سے مراد یعنی خاص زمین الْأَرْضِ لَم کے ساتھ یعنی مکہ جہاں رسول اللہ مقیم ہے آپ کا جہاں اس وقت قیام ہے اور جہاں سے آپ نے تحریک اسلامی شروع کی ہے جہاں سے تبلیغ و دعوت الدین کا آغاز کیا ہے اس سرزمین سے آپ کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے تدبیر کر لی ہے وہ تدبیر ہے استفزاز پہلا تھا افتنان اب ہے افتزاز اب انہوں نے افتزاز کی سٹریٹیجی اپنای ہے یہ منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں اگر آپ ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے ان کے حق میں بیانیاں بھی نہیں دیتے نکال دیں خب آپ مکہ سے چلے جائیں باہر پھر بھی وہ آسودہ ہیں ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس مکہ سے آپ کا افزاز کریں استفزاز کریں اور پھر آپ مکہ سے اس استفزاز کے نتیجے میں نکل جائیں خارج ہو جائیں خب پھر کیا ہوگا اس کے بعد پھر ان کی تو مجھتے ہیں کہ ہم رسول کو اللہ کے نبی کو اللہ کے پیغمبر کو رہبر الہی کو پیشوائے الہی کو ہم فتنوں کے ذریعے مشکلات کے ذریعے دباؤ کے ذریعے باہر نکال دیں انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ پھر اپنی ان کی بھی تباہی ہے وہ تو اگر بر فرض نکل جائیں پہلے تو انہوں نے یہ سوچا لیکن ایسے ہوا نہیں قادہ ایسے مکمل تیاری تھی لیکن ہوا نہیں ایسے ہو سکتا تھا ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں یہ کام خب یہ بھی نہیں ہوا یہ کیا سٹرٹیجی ہے یہ اس پہلے سے بھی زیادہ مہم ہے یہ سنت استفزاز عربی زی کی اوپر شد ہے فزا اصل لفظ ہے فازازا فے اور دو زے رے زے جس کو کہتے ہیں اردو میں نام لیتا ہوں بھائیں کے عربی میں رے زے نہیں کہتے رازا ہے لیکن اردو میں آپ یوں جانتے ہیں رے اور زے زے اخت رے اس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے فازازا میں اسی سورہ اسرہ ہی میں استعمال ہوا ہے دو تین دفعہ اس آیت سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے اس آیت کے بعد بھی استعمال ہوا ہے اور اصل یہ شیطانی حربے کے طور پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ شیطان جب انسان کا دشمن بنا اور شیطان نے انسان کی دشمنی کیلئے جو پالیسیاں بنائیں سٹرٹیجی بنائیں طریقے بنائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی منظوری بھی لی کہ مجھے یہ موقع دیا جائے مجھے آپ قربت سے محروم کر رہے ہیں یہ عالی رتبہ میرا جو تھا یہ ختم ہو رہا ہے اب میں جو گر گیا ہوں پست ہو گیا ہوں گھٹیا ہو گیا کہ تُو کر یہ تجھے اجازت ہے اگر تُو یہ کام کرنا چاہتے تو کر سکتا ہے اور وہ سارے کام کس لئے تھے آدم و اولاد آدم کی تباہی کے لئے اب شیطان کے کام میں شفافیت دیکھیں ہمارے جو موجودہ شیاطین انسانی ہیں خصوصا سیاسی یہ شیطان سے بھی پست ہیں گھٹیاں ہیں چونکہ یہ کھول کے بات بتاتے نہیں اپنا منصوبہ کبھی بھی شو نہیں کرتے لیک نہیں کرتے کہ یہ اصل چاہتے کیا ہو تم امریکہ کھول کے نہیں بیان کرتا کہ میں کیا چاہتا ہوں برطانیہ کھول کے نہیں بیان کرتا کہ میں چاہتا کیا ہوں اسی طرح دیگر ان کے چیلے چپانڈے یا کسی بھی ملک کے اندر کھول کے نہیں بیان کرتے کہ چاہتے کیا ہو مثلا ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کھول کے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں کر سب کچھ رہے ہیں لیکن باتیں ڈپلومیسی والی کرتے ہیں گول مول جو کرنا چاہتے ہیں وہ کھول کے نہیں بیان کرتے شیطان نے انسان کی دشمنی کی قسم کھائی حلف برداری ہوئی باقیدہ اس نے اللہ کو خطاب کیا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہ میں اس کا دشمن ہوں گا جس کی وجہ سے مجھے تنزل ملا ہے جس کی وجہ سے مجھے اکارت ملی ہے اس کو تو میں چین سے رہنے نہیں دوں گا نہ اس کی اولاد کو اور اس کے لئے میں نے یہ یہ کام کرنے ہیں اس نے ایک بھی تدبیر نہیں چھپائی اللہ کی بھارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ مجھے اجازت دی جائے میں یہ کروں گا یہ کام یہ شیطان اس ابلیس سے بڑے شیطان ہیں جو کام وہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ مثلا پاکستان میں اگر قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے کیا کرنا ہے نہ الیکشن میں بتاتے ہیں نہ الیکشن کے بعد بتاتے ہیں نہ اس حلف برداری اور قسم جب کھاتے ہیں نہ وہاں بیان کسی جگہ پریس کانفرنس میں نہیں بیان کرتے کرتے سب کچھ وہی ہیں دشمنی قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ دشمنی اور دشمنی کی دلیل یہ ہے کہ آج سارے مجرم ہیں جتنے حکمران کسی بھی جماعت کے آئے ہیں یہ یک سر سارے مجرم ہیں پاکستان کی عدالت کے سامنے سب مجرم ہیں سب ملک دشمن سب قوم کے دشمن سب وطن کے دشمن سب کے سب وہ باپ سب کے اوپر کیس بنی ہوئے ایک بھی سالم نہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ اظہار خود نہیں کیا کہ ہم یہ کریں گے اس ملک کے ساتھ انگریز آئے اس ہندوستان کے اندر نعرہ کیا لگایا استعمار ہم ہندوستان کو ترقی دینے آئے ہیں ہم ہندوستان کی تعمیر کے لئے آئے ہیں ہم تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں لیکن آئے لوٹ کے لئے آج جو ان کی ملکہ کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی چوری کے ہیں چوری کے ہیں اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان کے پاس ایک کوڑی بھی ان کی اپنی نہیں ہے سب چوری کے ہیں کچھ ہندوستان لوٹا کچھ آسٹریلیا لوٹا کچھ دیگر سرزمینیں لوٹیں کچھ افریقہ لوٹا کچھ امریکہ لوٹا سب کچھ لوٹ مار کر کے یہ خاندان ملکہ ہے اور محترم اور پاکستان کی قوم ان کے لئے عبادت گزار اور ان کے غلام اور ان کے پون چاٹنے والے کس قدر منحوس ہیں یہ ہر چیز چوری کی ان کی ان کے گھروں کی اینٹیں ایک ایک اینٹ چوری کی ہے جسے آج پاکستانی دیکھنے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں لندن کے اس محل کی یہ سب چوری کا ہے اس کا تاج چوری کا ہے اس کا ہیرہ چوری کا ہے ان کا لباس چوری کا ہے ان کا کھانا چوری کا ہے آئے کس نام سے تھے اگر پہلے دن آکے کہتے کہ ہم تمہیں لوٹنے آئے ہیں ہم تمہیں برباد کرنے آئے ہیں ہم تمہیں تباہ کرنے آئے ہیں ہم تمہیں غلام بنانے آئے ہیں یہ نہیں کہا پس شیطان سے پست ہیں شیطان ان سے اس لئے بہتر نکلا کہ اس نے صاف صاف کھول کے بیان کر دیا بنو آدم کا دشمن ہوں آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہوں کھلا دشمن ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے ان کا میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ یہ کرنا ہے یہ بجھ کے دکھائیں مجھے اللہ تعالی نے بھی یہ چیلنج شیطان کا قبول کیا کہ ٹھیک ہے یوں نہیں کہ یہ میں کرنے نہیں دوں گا بنو آدم کے ساتھ نہ کہا کہ کر میں بنو آدم کو بھی ہدایت دوں گا ان کے لئے بھی آگاہی دوں گا اور انہیں بھی اتنے وسائل دوں گا کہ تیرے جانسوں میں نہ آئیں تیرے حربوں میں نہ آئیں تیری کسی بات میں نہ آئیں ورگلانے میں اور اب تو جا بنو آدم کو جا کے ورگلہ میں دیکھتا ہوں تو کس کس کو ورگلہ سکتا ہے کتنوں کو ورگلہ آتا ہے تو آ گیا وہ اپنی پالیسیاں ساری اظہار کر کے کھول کے بیان کر کے اور وہ بھی رب العالمین کے سامنے اور آ گیا انسانی بستی میں اور اس نے کروائی شروع کر دی کرے گا کیا ان میں سے بہت سارے شیطان کے طریقے ہیں ان میں سے ایک استفزاز ہے شیطانی حربے قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سورہ نسا میں ہے یہ صرف جاننے کے لیے کہ آپ جس کی زد میں ہو اس کی پلاننگ سمجھو آپ کے بارے میں کیا ہے جیسے آپ کا کوئی دشمن گروہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے آپ کے لیے آپ پر جو مسائل آپ کے لیے کھڑے کر رہے ہیں چاہتا کیا ہے کیا کرے آپ کو سورہ نسا میں آیا ایک سو سترہ کے بعد چند آیات ہیں جن میں شیطان کی منصوبہ بندی جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے بیان کی شروع میں ہی آغاز میں ابھی زمین پہ آ کر یہ کام شروع نہیں کیا وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں بتا رہا ہوں ابھی آیات سو سترہ میں ہے ان یدعونا من دونہی اللہ اناسا و ان یدعونا اللہ شیطانا مریدا یعنی زمین پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جب بھی پکارتے ہیں تو اللہ کے بجائے یہ عورتوں کو پکارتے ہیں ان جادوگر عورتوں کو جادوگروں کو پکارتے ہیں آملوں کو رمالوں کو پکارتے ہیں ہر بات کے رائے حل کے لیے یہ ٹونے ٹوٹکے عملیات تعویز ذائچے یہ ان کو پکارتے ہیں اس زمانے میں یہ کام عورتیں کرتی تھیں جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے نفاسات فیلعقد گرے لگا کے پھونکے مارتی تھیں جو یہ عورتوں کا کام تھا اس زمانے میں یہ فتنے سارے عورتیں کرتی تھیں بعد میں مرد بھی اس میں شامل ہو گئے اب کچھ لوگ زمین پر ایسے ہیں جو ہر کام کے لیے جادوگروں کی طرف رجوع کرتے ہیں رمالوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ان پھوکوں والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ پھوک مارنا نفاسات فیلعقد گروں میں پھوک مارنا ابھی پاکستان میں تو یہ باقیدہ ایک مکتب بن چکا ہے اور اس کی ٹی وی پہ تشہیر ہوتی ہے اور پھوکوں کا ایڈ چلتا ہے وہ شف شف سارے آپ دیکھتے ہیں نا ایک بڑا عجیب سلسلہ پاکستان کے رسمی مین سٹریم میڈیا کے اوپر نشر ہوتا ہے یہ کام ابھی رمضان المبارک ہے سہری اور افطاری میں باقیدہ یہ ساری چیزیں لوگوں کو متعرف ایڈریس ٹیلی فون استخارہ کروانا ہے تعویز کروانا ہے پھونک مروانی ہے مشکل حل کرنی ہے اور ایسے بے شرم ہیں ان کے پرچار کرنے والے یہ خود اور ان کے اوپر اعتماد کرنے والے انہیں یہ نہیں پتا کہ اتنی بڑی تباہی کروانا کی ملک کے اندر پھیلی ہویا ہے دنیا میں تو اب کیوں نہیں آتے پھونکے کدھر گئی ہیں یہ نفاس آتے فی الوقت کہاں ہیں اس وقت اب آکے کریں اگر ان کے آتھ میں کچھ ہے کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا ان سے بد اعتمادی نہیں ابھی کروانا ختم ہو جائے گا مر بھی جائیں گے جس گھر کے اندر موت ہو گئی ہے سارے یا کچھ لوگ وبا سے مر گئے ہیں ان کا پیر بھی تھا وہ پیر خود کروانا کے اتھوں چھپا ہوا ہے لا پتہ ہے وہ مختیارہ بن کے چلا گیا کس گیا گھر کے اندر اب اس کو پیر کو ڈونڈو بھی تو فون بھی نہیں اٹھائے گا ان دنوں میں بعد میں اسی پیر کی کرامتیں پھر دوبارہ بیان کرنا شروع کر دیں گے پھر بھی بشرمی کی انتہا ہے یہ کہ ان سے بد اعتمادی ان کے لئے پھر بھی پیدا نہیں ہوتی زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے وقت مشکل کے وقت حاجت کے وقت کس کو پکارتے ہیں جادوگروں کو اور شیطان مرید کو سرکش متمرد نافرمان شیطان کو پکارتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ضرورت کے وقت کسی رہنما عالم کسی دانشور دانشمن کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے مسئلہ حل نہیں کرواتے شہر کے بدماش کو فون کرتے ہیں کنٹوٹے کو کہ جی مسئلہ ہو گیا ذرا آپ مدد کریے ہماری وہ آتا ہے ان کے مشکل یہ مومنین کے ایک طریقہ ہے جب ان کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو کسی سمجھدار کے پاس کسی ایڈوائزر کے پاس نہیں جاتے بلکہ شہر کے بڑے کنٹوٹے کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرو تائید کرو یہ رویہ ہے رویہ ہے انہیں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں جب ضرورت پڑتی ہے انہیں جب حاجت ہوتی ہے پکار نہیں کی تو یا جادوگروں کو پکارتے ہیں یا سرکش شیطان کو پکارتے ہیں لَعْنَهُ اللَّا اور وَإِنْ يَدْعُنَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّا اس پر اللہ کی لانت ہے شیطان جو ملعون ہے جس پر اللہ کی لانت ہے اسے پکارتے ہیں وَقَالَ اور شیطان نے کہا ہے کہہ دیا ہے شیطان نے کھول کے کہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا اے پروردگار تیرے بندوں میں اسی آدم کی اولاد میں میرا کوٹا بھی ہے نصیب میرا کوٹا ہے باقہدہ تیری مخلوق میں اولاد آدم میں میرا کوٹا ہے میرا حصہ ہے اس میں ان میں سے بہت سارے میرے ہیں وَقَالَ یعنی شیطان ملعون جس پر اللہ کی لانت ہے دودھکارہ ہوا ہے اس نے کہا ہے اس کا کہنا ہے لَأَتَّخِذَنَّ تَاقِيدًا یقیناً میں لوں گا مِنْ عِبَادِكَ تیرے بندوں میں سے نصیبًا مفروضًا اپنا مؤین کوٹا نصیب حصہ وہ میں تو ان سے ضرور لوں گا یہ تو میری پارٹی ہے ان میں سے یہ اللہ کو کہہ رہا ہے اور کروں گا کیا کس طرح سے میں ان کو اپنے گروہ کو تربیت کروں گا ان کو پالوں گا اور یہ تیری راہ سے ہٹ جائیں گے ایک ایک کر کے اب کہہ رہا ہے وَلَأَذَلْ اَذِلْ لَنَّهُمْ ان کو گمراہ کروں گا یہ ایک میرا طریقہ ہوگا کھل کے کہہ رہا ہے چھپا نہیں رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شایاتینیں ان سے بدر ہیں اس شیطان سے اس نے اپنا سب کھول کے بیان کیا یہ نہیں بتاتے کرتے اسی طرح ہیں جو وہ کرتا ہے وَلَأَذِلْ لَنَّهُمْ یہ ایک کام کروں گا گمراہ کروں گا وَلَأَمَيِّنَنَّهُمْ وَلَأَمَيِّنَنَّهُمْ میں ان کے اندر امنیہ تمنا آرزویں اور ان کے اندر میں ایسے تخمینیں اور اندازیں بنا دوں گا ان کے ذہنوں میں ڈال دوں گا اور ان کی زندگیاں اسی کے مطابق گزریں گی تمنیات گمراہیاں ان کے لیے پیش کروں گا اور تمنیات ان کے لیے میں فرحم کروں گا وَلَأَمُرَنَّهُمْ اور میں ان کا امیر بن جاؤں گا میں بنوں گا ان کا امیر فرمان دینے والا فرمان روا میں بنوں گا اور کیا کہوں گا فَلَيُبَتِّقُنَّ آدھانَ الْأَنْعَامُ یہ کیا کریں گے تیری عبادت نہیں کریں گے بلکہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور ان جانوروں کو کان کاٹ کے چھوڑیں گے یہ ایک خاص علامت ہے اس زمانے کی گمراہی کی ایک علامت یہ تھی کہ ان کے بت تھے آج اس کا مصداق تھوڑا تبدیل ہو گیا لیکن عمل ہے یہ شیطانی طبقہ وہی کام آج بھی کر رہا ہے لیکن مسادیق تھوڑے بدل گئے ہیں بت تھے قبائلی بت تھے خاندانی بت تھے اجتماعی بت تھے جن کے قرآن قرآن کریم میں نام بھی آئے ہیں یہ لوگ ان بتوں کے پاس جاتے ان سے حاجات مانگتے ان سے دعائیں کرتے اور ان کے لیے نظر کرتے ان کے لیے اپنے اموال وہاں پر جا کر پیش کرتے مختلف کبھی راشن وہاں جا کر دے آتے کبھی دودھ ان بتوں کے سامنے جا کر پیش کرتے کبھی فروٹ ان بتوں کے سامنے جا کر پیش کرتے کبھی کپڑے ان بتوں کے سامنے جا کر مختلف طرح سے ان بتوں کی خوشنودی اور رضا اور بت بھی ایسے کیا کہیں ان بتوں کو کہ یہ بھی انسانی ساری چیزیں چاہیے ان کو ہے بت ہے یہ لیکن راشن چاہیے اس کو اور بت کو بھی کپڑے چاہیے بت کو فروٹ چاہیے ہے یہ بت ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ حازمہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن چاہیے یہی راضی انہی چیزوں سے ہوتا ہے اب اگر بت پتھر کا ہے تو اس کو پتھر لا کے دے دو اور پتھر اس کے ساتھ چونکہ اس کی سنخ کے ہیں اس کی سنف کے ہیں پہاڑوں سے جا کے چٹانے اس کے ساتھ رکھ دو تاکہ یہ پتھر اکیلا نہ ہو باقی پتھروں کے ساتھ ہو یہ پتھر بھی ایسا نابکار ہے کہ اس کو ہر چیز انسانوں والی چاہیے اس کو اچھے خوبصورت جوتے چاہیے انسانوں والے اس کو چادر چاہیے مثلا چادریں چاہیے اس کو خوبصورت تیرے کس کام آئیں گے تو بھت ہے پتھر ہے پتھر کی یہ تو چیزیں نہیں یہ فروٹ تیرے کس کام آئے گا دودھ تیرے کس کام آئے گا یہ راشن مسالے تیرے کس کام آئیں گے یہ حلوے منڈے تیرے کس کام آئیں گے سمیہاں تو کیا کرے گا تو اصل یہ بتوں والا سلسلہ یہ تھا کہ یہ بت دکھانے کے لئے تھے اصل بتگر تھے پیچھے یہ ان کی ضروریات ہیں یہ کپڑا یہ راشن یہ فروڑ یہ جوتا یہ حلوہ یہ سمیہاں یہ بتگر بتساز یہ آزر کی ضرورت ہے نہ مورتی کی ضرورت ہے اس نے یہ کاروبار شروع کی ہے بتسازی کا اس لئے یہ جا کر ان کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کریں ان میں سے ایک کام اس زمانے میں رائج کام تھا اس کے مشابہ ابھی بھی ہے ایک کام یہ کرتے تھے کہ جانور بتوں کے نام پر جانور اپنے جانور اونٹ بہیڑ بکری اور دیگر جانور یہ جا کر بت کے نام پر وہاں وقف کر دیتے تھے بت کے لئے اور علامت کے طور پر کہ یہ بت کے مقدس جانور ہیں ان کے کان چھیت دیتے تھے کٹ دیتے تھے بیچ میں سے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کسی بت کا جانور ہے اور لوگ پھر اس جانور کو بہت احترام کرتے تھے جیسے آپ دیکھیں ہندوستان میں گائے ماتا جی جب آتی ہیں سڑک کی اوپر ٹریفک رک جاتی ہے گاڑی رک جاتی ہے وزیراعظم کو اترنا پڑتا ہے اور جب ماتا موتتی ہے تو ان کا تبرک ہوتا ہے یہ گلاس لے کے کپ لے کے استقان لے کے بھر بھر کے بڑے گرم گرم چسکے سے پیتے ہیں کرونا کا علاج بھی اس سے کر رہے ہیں یعنی جو مقدس جانور ہیں ان کی وہ خوش قسمت کتنے ہیں کہ انسان اشرف ہوتے ہوئے بھی ان کا پشاب پی رہا ہے یہ جانور بڑا پروٹوکول ملتا تھا ان کو جو بت کے نام پر کان کاٹ کان کاٹنا علامت تھی ان کی کان کاٹ کے علامت کے طور پر چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس کے پیچھے کوئی نظر ہوتی تھی ایسے ہی نہیں کہ جانور کسی کا پکڑا یا اپنا پکڑا کان کاٹ کے چھوڑائے اس کے لیے کہ یہ بت کے لیے نظر ہے قربانی ہے اس کے بدلے میں بچا چاہیے اس کے بدلے میں بیٹا چاہیے اس کے بدلے میں کاروبار چاہیے اس کے بدلے میں پراپرٹی چاہیے اس کے بدلے میں بیوی چاہیے اس کے بدلے میں نفع چاہیے اس کے بدلے میں کامیابی چاہیے اس کے بدلے میں جنگ میں فتح چاہیے یہ سارا احتمام ان ضروریات کیلئے تھا اور جانور جا کر اس بت کے اوپر جا کر کان کاٹ کے چھوڑ دیتے تھے وہ کسی کی فصل کھا لے کسی کے گھر میں گش جائے سب بڑے عدب سے جانور کو اٹھ کے اس کو روٹیاں بھی کھلاتے چونکہ یہ بت کا جانور ہے یہ کون کرواتا تھا شیطان نے کہا لا آمورن میں کرواؤں گا اے رب میں کرواؤں گا جانور تیرے ہیں مخلوق تیری ہے یہ بندے بھی تیرے ہیں پتھر بھی تیرے ہیں پتھر سے مورتیاں بنواؤں گا ان سے پھر جانوروں کو یہ تیری مخلوق جو جانور ہیں انہی کے کان کارٹ کے بتوں کے اوپر یہ نظر کریں گے وقف کریں گے اور پھر انہی جانوروں کا احترام کریں گے انہی جانوروں کے سامنے جھکیں گے سجدے کریں گے ان جانوروں کو مقدس سمجھیں گے یہ میں کرواؤں گا لا آمورن میں آمر کروں گا ان کو یہ میرا کام ہے کرنا ولا آمورن میں ان کو آمر کروں گا فرمان دوں گا فَلْيُبَتْتِكُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامُ تاکہ جانوروں کے کان کاٹ کے یہ چھوڑ دے یہ میں کرواؤں گا ان سے وَلَا أَأْمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں امر کروں گا اس چیز کا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ یہ خلقت تیرا نظام جو تُو نے بنایا ہے یہ اس سارے کو بدل دیں گے تبدیل کر دیں گے میں کرواؤں گا ان انسانوں سے کرواؤں گا کیونکہ اس میں میرا کوٹا ہے وہ آیت یہ ذہن میں رکھ لیں لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا کوٹا لوں گا میرا فکس معین کوٹا ہے اتنے تو مجھے چاہیے میں ان سے لے لوں گا اور اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا فرمایا کہ لے سکتا ہے تو لے لے اگر تیرے بندے ہیں تو تُو بنا لے ان کو اپنا کہا میں یہ یہ کروں گا خب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کر تُو اپنا زور لگا جا کر ایک کام اس نے کہا فَلَيُغَيِّرُنَّ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں ان کو عامر کروں گا کہ خلقت خدا میں تبدیلی لاؤ جو اللہ نے نظام بنا ہے اس کو درم برم کرو اس کو تیس نیس کرو میں کرووں گا ان سے وہی کوٹا جو میرا ہے انسانوں میں ان سے یہ کام کرووں گا اب اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَمَنْ يَتْخِدِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اپنا اختیار شیطان کے حوالے کر دیا اور شیطان کے کہنے بے چلا یہی دیوالیہ ہے اصل خسارے میں یہ شخص ہے اصل برباد یہ انسان ہے یعِدُهُم اب اللہ تعالیٰ نے مزید بھی بتا دیا کہ یہ کرے گا کیا تمہارے ساتھ ایک یعِدُهُم وَادِ دے گا تمہیں وَادہ دینا شیطانی عمل کہ یہ ہم کریں گے آپ کے لئے جھوٹے وَادے جو یہ نہ پورے کر سکتے اور نہ کرتا ہے لیکن کام اپنا وَادوں سے ہی چلاتا ہے اور انسان بہکتا انہی وَادوں سے ہے آپ الیکشن کے دنوں میں کتنے وَادے آپ کو دیے جاتے ہیں اور وہ سب آپ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں وہ یہ وعدے دیتے ہیں لیکن پورے کوئی بھی نہیں کرتے یعِدُهُم یہ آپ کو وعدے دے گا وَيُمَنِّيْهِم اور ان کے اندر امنیہ وَطَمَنَّا وَعَرْضُویں پیدا کرے گا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اس کے علاوہ اسی سورہ میں سورہِ اسرہ میں یا سورہِ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شیطان کا ایک اور عمل ذکر کیا کہ یہ آپ کے ساتھ اس نے خود کہا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں انسانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جا اور کر دیکھیں کون تیری پیروی کرتا ہے اور کون تیرے پیچھے چلتا ہے اور کہاں تک تیرا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی اس نے یہاں اور اسی میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ تیرے لیے کھلی چھوٹی ہے تو اگر یہ کام کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے سورہ اسرا میں آیہ اکسٹھ آیہ اکسٹھ بارٹسٹھ تریٹسٹھ چونٹسٹھ یہ اسی بارے میں ہیں پینٹسٹھ تک آیہ اکسٹھ سے پینٹسٹھ تک سورہ اسرا یا دوسرا نام ہے اس کا سورہ بنی اسرائیل سترہ سورہ قرآن کریم کا جس میں شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مجاز قرار دیا کہ ٹھیک ہے اگر تو کر سکتا ہے تو کر اور بندوں کو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے ان طریقوں سے ان راستوں سے ان وارداتوں سے آئے گا اور آپ نے اشیار رہنا ہے چونکہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلح کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈاکویں دہشتگرد ہیں تم بھی مسلح ہو جاؤ جب یہ آئیں تو بھون ڈالو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلح کر دیا اور سخت مسلح کیا شیطان سے زیادہ اور کہا کہ جب آئے گا تمہارے اوپر بھون ڈالو اس کو آپ دیکھیں جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا اس سے شیطان کا یہ مقابلہ کرتا ہے نہیں کرتا اور شیطان اس کے ساتھ کرتا کیا ہے آیہ 61 میں ہے وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اسجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَا ہم نے جب ملائکہ کو کہا حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا اور جنہیں ہم نے کہا تھا إِلَّا إِبْلِيسَا إِبْلِيسَ نے نہیں کیا یہ فرشتہ نہیں تھا ملائکہ ملک نہیں تھا یہ جن تھا لیکن مقام و مرتبہ اس کا عبادات کے ذریعے اور قرب خدا کا ملائکہ کے درجے کا تھا یہ لہذا فرمان اس کو بھی شامل تھا چونکہ کٹیگری اس کی وہی ہو گئی تھی جو ملائکہ کی تھی اس نے نہیں کیا سجدہ إِلَّا إِبْلِيسَ إِبْلِيسَ اس نے نہیں کیا قَالَ أَاسْ جُدُو لِمَنْ خَلَقْتَ تِينا اس نے کہا کہ بھلا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے مٹی کے مخلوق مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ کروں چونکہ یہ خود کو آگ کا نطفہ کہتا تھا اور آگ کو برطر سمجھتا تھا مٹی سے اس لیے اس نے کہا کہ میں مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں أَاسْ جُدُو لِمَنْ خَلَقْتَ تِينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَادَ الَّذِي قَرَّمْتَ عَلَيَّ اب اس نے اللہ کو کہا جرت اس کی دیکھیں اللہ تعالی سے کہتا ہے شیطان قَالَ یعنی ابلیس أَرَأَيْتَكَ اے اللہ دیکھا ہے یہ دیکھ رہے ہو هَادَ الَّذِي یہ آدم الَّذِي قَرَّمْتَ عَلَيَّ جس کو تُو نے مجھ پر برتری دے دیا ہے مجھ پر بڑی کرامت اس کو دے دیا ہے شرف اس کو دے دیا ہے بڑھائی اس کو دے دیا ہے مسجود اس کو بنا دیا ہے اور مجھے اس کو کہا کہ سجدہ کرو میں اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤں یہ دیکھ رہے ہو اس کو خوب کیا کرنا ہے اس کو لَإِنْ أَخْرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے خدایہ اب میں بھی ایک تقاضہ رکھتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے دھدکار دیا اس کی وجہ سے مجھے اس مقام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو میں اب ایک اور تقاضہ کرتا ہوں وہ یہ کہ مجھے قیامت تک محلت دی جائے لَإِنْ أَخْرْتَنِ اگر آپ پروردگار رب العالمین اگر مجھے قیامت تک تاخیر میرے خاتمیں کو یا میرے موت کو تاخیر کر دیں اور قیامت تک رہوں میں خب قیامت تک رہے کہ کیا کرنا ہے ابھی تلافی کروں گا اس نافرمانی کی نا انتقام لوں گا اب کیا کروں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا یہ اب شیطان کھول کے اللہ کو بیان کر رہا ہے پورا منصوبہ اپنا کھول کے بیان کر رہا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ میں اس کی اولاد اس کی ذریت کو احتناک کروں گا احتناک ایک اور حربہ شیطان کا احتناک آپ انگلیش میڈیم پڑھ کے احتناک نہیں لکھ سکتے اس کا ہجائے بنتا ہے علف حے حے جیم والی ہے اس کو آپ حلوے والی ہے کہتے ہیں حے تے نون علف کاف کتاب والا کاف حنک حے نون کاف اس سے لفظ بنا ہے احتناک حنک گردن کو کہتے ہیں اور احتناک گردن میں رسی توق باند کے کھینچنے کو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ زوریت آدم کو زوریت آدم کون ہے یہ تو کتنا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کون ہیں زوریت آدم نہیں ہے کبھی ملے نہیں آپ کو ہم خود ہماری بات کر رہا ہے آپ کی بات کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ نہیں تھے اس وقت لیکن بات آپ ہی کی کر رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے قیامت تک رہنے دے قیامت تک اس کی نسل چلے گی میں اس کی زوریت اور نسل کا ایک کروں گا احتناک ان کی گردن میں رسی باندھوں گا غلام بناؤں گا توق باندھوں گا اور انہیں گسیٹوں گا رسی باندھ کے جو حرکت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ قلیلہ تھوڑے سے البتہ بچ جائیں گے ان کو نہیں ڈال سکوں گا ان کی گردن جو تیرے سامنے جو گردن جھک جائے گی اس میں میری رسی نہیں جائے گی لیکن جو گردن تیری بارگاہ میں نہیں جھکے گی اس میں میری رسی ہوگی اور یہ علامت ہوگی جو گردن تیری بارگاہ میں نہیں جھکتی سجدہ نہیں کرے گی وہ میرے ہی احتناک کی وجہ سے نہیں کرے گی اب آج سروے کریں موجودہ ذریعت آدم 22 کروڑ پاکستان میں ہیں کتنوں کی گردن جھکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی فقط قلیل گروہ مستثنہ ہے باقیوں کی گردن شیطان کی گریپ میں ہیں شیطان کی گریفت میں ہیں اس نے احتناک کر لیا قال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کام نہیں کرنے دوں گا نہ کہا اضحاب ٹھیک ہے کر تو چھٹی ہے تجھے جا دیکھتے ہیں کر اضحاب فمن تبعق منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاؤن موفورا تیرے پیچھے ذریعت آدم میں سے میرے بندوں میں سے جو تیرے پیچھے جائیں گے تیری اور ان کی مشترکہ سزا جہنم ہے بے قدر کافی وافر جہنم یہ تمہارا انجام ہوگا تیرا اور ذریعت آدم کا جو تیرے پیچھے چلیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور ذرا تجھے گراؤنڈ دیتا ہوں اور میدان دیتا ہوں کاروائی کا تاکہ تُو ادھر جا کے پریشان نہ ہو کہ میں نے تو صرف گلے میں رسی بندنے کا اجازت لی تھی اور باقی کام اسے گراؤنڈ میں میدان میں آکے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو اور بھی بہت سارے کام کر سکتا تھا میں اگر اجازت ہوتی کبھی کبھار آپ کو کہا جاتا ہے نہیں کہ جائیں یہ کام کریں وہاں جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہوں اگر اجازت ہوتی خوب شیطان نے بھی یہی کہا کہ میں تو منظور کروا کے آیا تھا احتناق کہ ان کے گردن میں رسی باندوں گا توق باندوں گا اور انہیں گسیٹوں گا کھینچوں گا زلیل اور رسوا کروں گا غلام بناوں گا اللہ تعالی نے فرمایا نا میدان وسی ہے تو اور بھی بہت کچھ کرنا جا کر کیا کرنا ازہب فمن تبیق منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاؤن موفورا ازہب اور پھر کیا کر وستفز یہ سورہ ہے عصرہ اور آیہ چونٹ سٹھ ہے وستفز من استطعت منہم بسوتکا افزاز کر استفزاز کر ان کا جا کر اولاد آدم کا چھوٹی ہے تجھے استفزاز کی بھی اجازت ہے یہ بھی کر تجھا کر صرف احتناق نہیں آگے بڑھ استفزاز بھی کر ان کا کس کے ذریعے سے بسوتکا اپنی آواز کے ذریعے سے اپنی آواز سے اپنی گفتگو سے اپنے کلام سے استفزاز کر وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اور دوسرا اپنے لشکر بنا ذریعت آدم پر حملہ ور ہونے کے لیے اپنے لشکر بنا کون سے لشکر پیادہ لشکر اور سوار لشکر گھوڑا سوار لشکر بکتر بند لشکر تیز رفتار لشکر اور پیادہ لشکر ایک لشکر بنا جو معمول کی کروئی کرنے والا ہو اور ایک لشکر جو قوئی کر ایکشن لشکر بنا ان کے لیے گھوڑے سوار فوراں میدان میں اترنے والے یہ بھی بنا انہی کے لیے ذریعت آدم کے لیے یہ کام کر یہ بھی اجازت ہے تجھے اور تیسری چیز جو اور بڑا میدان ہے اور بہت بڑا میدان تجھے دے رہا ہوں ذریعت آدم کی زندگی میں تیری مداخلت کے لیے وَشَارِقْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد پارٹنر بن ان کا شریک کو ان کے ساتھ مشارکت کر ان کی زندگیوں میں ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں شریک بن جا کر ان کا چونکہ ان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی ان کے پاس اموال بھی ہوں گے اور ان کی اولاد بھی آگے ہوگی ان دونوں میں بھی تو جا کے شریک بن جا ان کا پارٹنر بن ان کا وَعِدْهُمْ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو وعدے دے جھوٹے ورغلا ان کو وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان سوائے فریب کے کوئی وعدہ نہیں دیتا اور یہ فریبناک وعدے بھی دے جا کر لوگوں کو پس یہ چار میدان ایک اس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے چار اور بھی ساتھ اس کو بتا دیئے اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ اجازت ہو قیامت تک کہ ان کے گلے میں رسیاں باندھ کے ان کو گسیٹوں میں وہی جو میرا کوٹا ہوگا ان میں سے میں نکالوں گا اور انہیں اس طرح گسیٹوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھلی چھوٹی ہے تجھے تو کر اور یہ چار کام اور بھی ہیں استفضاز کر ان کا اور دوسرا ان کے ساتھ اور ان کے خلاف لشکر بنا اور تیسرا ان کے اولاد اور مال میں شرکت کر اور چوتھا ان کو تو جھوٹے فریبناک وعدے دے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اس کو شیطان کو بھی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وقفہ برب کا وکیلہ وہ باب توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی لاج کیسے رکھی فرمایا کہ جا تو میں نے اولاد آدم کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ آتھ بندے کھڑے ہوں گے تو جائے گا گردن میں رسی ڈالے گا تو جائے گا ان کے اموال و اولاد میں شریک ہو جائے گا تو جائے گا ان کا استفضاز کرے گا تو جائے گا اور جھوٹے فریبناک وعدے دے گا اور وہ کوندزین غبی ڈل نہ تیری بات سمجھیں گے نہ تیرا فریب سمجھیں گے نہ میں نے ان کو اتنا مجاہز اور اتنا مسلح کیا ہوا اتنا لائس کیا ہوا ہے جب تو جائے گا وہ پہلی نظر میں تجھے پرک لیں گے کہ یہ تو شیطان ہے جب تو جائے گا ان کے پاس ایک ڈال ہے تیرے مقابلے میں سپر میں نے ان کو دی ہے دفاعی اسلحہ تقویٰ ہے اور ان کے پاس میں نے ایسی ڈیٹیکشن پاور دی ہے کہ وہ شعور ہے ان کا علم ہے آگاہی ہے زین ہے عقل ہے ان کا یہ میں نے ان کو پہلے سے اور ساتھ میں ان کے لیے وحی کے ذریعے اپنی ہدایت بھی بھیجوں گا رسول بھیجوں گا میں اپنے عباد کو تیرے مقابلے میں بھرپور آمادہ کروں گا پھر تو جاہ واردات کر دیکھتا ہوں تیرا کوٹا ان میں سے کتنا نکلتا ہے لیکن جو میرے بندے ہوں گے انہا عبادی یہ تعبیر بزرگان علماء اور علماء معرفت کے بقول بہت ہی لطیف نفیس اور بہت لذت بخش سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے قرآن میں جو لذت بخش اور لذیذ ترین تعبیر ہے خطاب ہے وہ یہ ہے عبادی میرے بندے عبادہ نہ نہیں کہا عبادی میرے بندے بلے بندے مختلف قسم دنیا کے بندے خواہشات کے بندے آرزوں کے بندے رزق کے بندے نعمتوں کے بندے جنت کے بندے حوروں کے بندے اقتدار کے بندے شہرت کے بندے یہ بندوں کی قسمیں ہیں لیکن ان سب میں ایک گروہ عبادی وہ صرف میرے بندے ہیں وہ حتیٰ میری نعمتوں کے بھی بندے نہیں ہیں وہ صرف میرے بندے ہیں وہی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ وَاِدَا سَعَلَقَ عِبَادِي اَنِّي کہ میرے بندے بھی کبھی آئیں گے اے رسول اللہ آپ کے پاس اکثر تو رزق کے بندے آئیں گے راشن والے آئیں گے اکثر تو ضروریات کے لئے آئیں گے اکثر اپنے مشکلات لے کر آئیں گے یہ میرے بندے نہیں ہیں یہ اپنے بندے ہیں اپنی مشکلات کے بندے ہیں جیسے جوک ہے نا کہ پولیس نے رات کو ناکہ لگایا ہوتا دیر وقت ایک آدمی آیا اور پولیس اور اور بھی بہت سارے موٹر سیکلوں پر باری باری پولیس روک کے ان کو پوچھتی تھی کہاں سے آئے ہو تو ایک کہتا تھا فلم دیکھ کے آیا ہوں تو پولیس والے کہتے تھے کان پکڑو مرغہ بنو اس کو ڈنڈے مارو دوسرے وہ کہتا تھا کدھر گیا تھا وہ مثلا فلان جگہ گیا تھا اس کو بھی مارو تیسرا فلان جگہ گیا اس طرح ہر ایک آیا تو ایک آیا اس نے کہا کہ کہاں گیا تھا وہ یہ پوچھتا تھا کہاں سے آئے ہو اور یہ بتاؤ کہ بیعت کس کی ہو کس کی بیعت میں ہو یہ بھی ساتھ دو سوال پوچھتا تھا تھانے دار تو لوگ بتا دیتے تھے فلان پیر کی فلان پیر کی وہ جس کا بھی نام لیتے تھے کہہ دیتے تھے اس کو پکڑو مارو اس کو کہ یہ فلان کی بیعت کر کے دیر سے آیا ہے ایک آیا اس کو پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا اس نے بتایا فلم دیکھنے گیا تھا بیعت کس کی ہے کہاں بیوی کی اس نے کہا اس کو چائے پلاؤ ادھر یہ پیر پاہی ہے اپنا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ تو بیوی کا بندہ ہے خب یہ عبدالعزواج بیویوں کے بندے یہ بھی تھوڑے نہیں ہیں زمین کے اوپر قسرت سے ہیں جو اللہ کی رضا جہدر ہو ہو لیکن بیوی کی بات ہمیشہ آنکھوں پر رکھتے ہیں کچھ اپنے والدین کے بندے ہیں عبدالوالدین ہیں اللہ کے بجائے والدین کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی نہیں کرتے ہیں بارکہ بندوں کی قسمیں ہیں عباد کی قسمیں ہیں جس طرح سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انناس و عبید و دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں ایسے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ میرے بھی ہیں میری نعمتوں کے اور میرے راشن کے نہیں سہولتوں کے نہیں صرف میرے اللہ کے بندے فقط اللہ کے بندے اگر یہ آ جائیں ازا سعلقہ عبادی انی فانی قریب تو ان کے سے میں دور نہیں ہوں اپنے بندوں سے دور نہیں ہوں وہ اگر مجھے پکارے گا اس کی بات ضرور سنوں گا اور اس کو جواب بھی دوں گا بشرت ہے کہ میرا بندہ ہوا لیکن اگر رزق کا بندہ ہوا اور مجھے پکارا تو میں نہیں اس سے بات کروں گا اس کو بوری چاول بیج دوں گا اس کو چند کلو دال بیج دوں گا اس کو راشن بیج دوں گا کیونکہ میرا بندہ تو نہیں ہے وہ تو آٹے کا بندہ ہے گندم کا بندہ ہے جو کا بندہ ہے تو جس کا بندہ ہے اس کو پکار رہا ہے اللہ کا مطلب یعنی آٹا اس کے نزدیک جو راشن پرست ہے اللہ یعنی پیسہ اللہ یعنی فلان اس کو وہی دیتا جاؤں گا لیکن جو میرا بندہ ہوگا میں خود اس سے بات کروں گا میں جواب دوں گا اور اس کے قریب ہوں اسے میں ہی ملوں گا یوں نہیں کہ اسے آٹی کی بوری دے دوں گا چون اللہ سے ملنے آیا تھا یہ بوری لے جا نا اسے اللہ ہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہی ملے گا اس کو اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا اور وہ تیرے علاوہ اور کچھ لے گا کیوں اللہ جب اس کو مل رہا ہے تو وہ کیوں کچھ اور لے گا تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے اللہ تعالی نے شیطان کو کہہ دیا کہ میرے بندے ان کی اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا تیری حکومت سلطنت سلطہ اختیار ان پر نہیں چلے گا میرے بندوں پر اب تو جا اور یہ سارے کام کر خب اس میں چار میدان اس میں پانچوں خود شیطان نے بتایا احتناک استفزاز اور تشکیل لشکر اور شراکت در اموال اور اولاد اور وعدے جھوٹے فریبناک وعدے پانچ وارداتیں پانچ طریقے شیطان کے اس سورہ اسرہ کی آیاء ایک سٹھ سے چونٹ سٹھ تک ہیں اور پہلے جو سورہ نساء میں پڑھا ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات کے اندر مجموعاً ملائیں تو بیسیوں اقسام بنتی ہیں جو قرآن کریم میں شیطان نے خود بتائی ہے یا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کی ہے کہ شیطان یہ یہ کام کر سکتا ہے ہمیں اس وقت اسی نکتے کے اوپر تمرکز کرنا ہے استفضاز پر کیوں کہ یہ شیطانی حربہ انسانی شیطان بھی اپناتے ہیں بندگان خدا کے لئے اور خصوصاً رہبرانی الہی پر سورہ اسرہ ہی کی آیاء چھتر میں ہے وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَقَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجْدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا استفضاز شیطان کو اللہ نے کہا کر جا کر انسانوں کے ساتھ اور مشرقین نے مکہ نے رسول اللہ کے خلاف استفزاز کی حکمت تیار کی حکمت عملی خب یہ ہوتا کیا ہے استفزاز استفزاز اس کو تھوڑی تشریح کر دیتے ہیں اگر مطلب رہ گیا وقت تھا تو موگیا تو باقی بعد میں انشاءاللہ وزاعت کریں گے استفزاز فزا سے ہے فے زے زے کے اوپر شاد ہو یا شاد کے بغیر ہو تو پھر فزازہ دو زے ملا کے لکھیں تو یہ لفظ عربی تشکیل پاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلقہ کرنا باہری چیز ہو اٹھائیں کئی چیزیں ہوتی ہیں بہت باہری ہوتی ہیں مثلا ڈرم پڑا ہوا ہے اس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے یا بوری ہے اس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے کچھ صندوق ہے اس کے اندر بھرا ہوا ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے اٹھانا ہے ہٹانا ہے جا بے جا کرنا ہے کئی اور تو پہلے اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ سارا نکالتے ہیں باہر خالی کرتے ہیں اس کو جب حلقہ ہو جاتا ہے پھر ایک آدمی یا دو آدمی اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ روز مرہ جو کام ہے اسی کو فزا کہتے ہیں فزازا فز یعنی باہری چیز سنگین چیز جو نہیں اٹھائی جا سکتی اس کو اس کا لوڈ کم کریں وزن کم کریں الہدہ کریں اور اس کو بالکل حلقہ پھلکہ بنا دیں اور اٹھانے کے قابل ہو جائیں تاکہ وہاں سے اٹھا کے ہٹا کے کہیں دوسری جگہ رکھ دیں یہ جو روز مرہ آپ کرتے ہیں یہ کام افزاز کرتے ہیں آپ یہ لغوی معنی ہے اس کا قرآن کریم میں اس سورہ مبارکہ میں اس راہ میں جو مشرقین نے رسول اللہ کے بارے میں اور متعلق جو تدبیر بنائی کہ ہم یہ کام کرتے ہیں استفزاز یعنی رسول اللہ کو بھی یہی کام کرتے ہیں یہاں سے نکالنا ہے مکہ سے نکالنا ہے لیکن ہن رسول اللہ کا وزن زیادہ ہے نہ جسمانی وزن شخصیتی وزن صفات رسول اللہ کی اور جو ان کے اللہ تعالی نے دیگر جو اسباب وسائل ان کو مہیا کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اتنی باری پختہ شخصیت کو اپنی جگہ سے ہٹانا اپنے موقف سے ہٹانا اپنی راہ سے ہٹانا اس میدان سے ہٹانا یہ آسان نہیں ہے خب کیا کریں پھر ہلکا کریں ان کو پہلے ہلکا کریں ہلکا کر کے آسانی سے یہاں سے چلے جائیں گے ہلکا کرنے کے لئے کیا اقدام کریں اس کے لئے اب ان کے پاس یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کا عظم و ارادہ توڑے حوصلہ شکنی کریں انسان وزنی انسان جس کا موقف بہت اچھا ہو جس کے حوصلے بہت بلاند ہوں جس کے ارادے بہت پختہ ہوں جس نے نیت تھانی ہوئی ہو اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو کوئی رکاوٹ اس کے لئے رکاوٹ نہ بنتی ہو حق کو دو ٹوک بیان کرتا ہو کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو اس کا مطلب بہت مضبوط ہے طاقتور ہے یہ انسان اس انسان کا کیسے اس راہ سے ہٹائیں اس کی حوصلہ شکنی کریں ہاں حوصلہ توڑیں اس کا عظم توڑیں ارادہ توڑیں اس کا کیسے ٹوٹتا ہے حوصلہ مختلف طریقے ہیں حربیں ہیں اس کے ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ مشکلات روز مرہ کی مشکلات کھڑی کریں ان کے لئے قدم قدم پر یہ ایک طریقہ ہے ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ان سے دور کریں ان کے انسار اصحاب جو ساتھی قریب آئیں ان کو ڈرائیں دھمکائیں ان کے لئے مشکلات کھڑی کریں تاکہ وہ اب ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں اور جو باقی ماندے ہیں ان کو ڈرائیں دھمکائیں جا کر جسرا حضرت ابو طالب کو جا کر دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ اپنے بتیجے کو سمجھا لیں ورنہ ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا یہ روز جا کر ایک کمیٹی اسی لئے بنای ہوئی تھی جو حضرت ابو طالب کو ڈراتی تھی جا کر کہ آپ بڑی متبر شخصیت ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ کا بڑا احترام ہے مکہ کے اندر قریش کے اندر اور بنو حاشم کے بڑے ہیں آپ لیکن آپ کا بتیجہ جو کچھ کر رہا ہے آپ انہیں روکیں آپ ہی روک سکتے ہیں آپ نے نہ روکا ان کا بھی نقصان آپ کا بھی نقصان اور بہت کچھ اور ہوگا خب یہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ سرپرست یا کفیل یا ناصر و مددگار ان کو جا کر روکیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرنا گستاخی کرنا گلی کے بچے عورتیں لوفر لفنگے کھڑے کرنا تاکہ وہ فکریں کسیں اور پتھر پھینکیں اور عذیتیں کریں یعنی رسول اللہ کے لئے ناامن ہو جائے مکہ یہ احساس ہو جائے ان کو کہ اب میں محفوظ نہیں ہوں میری جان میرا جسم یا میرا خاندان محفوظ نہیں ہے عدم تحفظ کا شکار کریں ان کو اور یہ ساری چیزیں کم اثر کرتی ہیں مضبوط آدمی کے لئے یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی ہیں ان کو پرواہ نہیں کرتا سب سے زیادہ معصر تکلیف دے کام کردار کشی کریں پراپوگنڈا کریں چھوٹ پھیلائیں لوگوں کے اندر جا کر کہیں کہ یہ جادوگر ہیں ناوزو باللہ جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ جادو ہے یہ جادوگر ہے یہ کہیں کہ یہ ناوزو باللہ مجنون ہیں یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کا دفاع کیا ہے ان میں سے ایک یہی ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ یہ وہ باتیں ہیں مثلاً انہوں نے تکلیفیں دی پتھر مارے تو تسلی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ خود سہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے پراپوگنڈا کیا کردار کشی کی رسول اللہ کی مجنون کہنا شروع کیا ساحر جادوگر کہنا شروع کیا نوزو باللہ جوٹا کہا یہ بھی رسول اللہ پر تحمت لگائی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی یہ جوٹ ہے سارا خب جب یہ پراپوگنڈا شروع ہوا جب یہ کمپین شروع ہوئی اس نے رسول اللہ کو بہت تکلیف دی یہ قرآن مجید کی پھر تسلیاں شروع ہوئیں اللہ تعالی نے ڈھارس دینا رسول اللہ کو شروع کی کئی مواقع پر رسول اللہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر جا کے بیٹھ گئے جیسے پہلے بھی اشارہ کیا ہے پھر اللہ تعالی نے حکم دیا اٹھو اور اٹھ کے قیام کرو اپنا راستہ جاری رکھو اللہ آپ کا حامی مددگار و ناصر ہے یہ سب کچھ کیا آسابی جنگ جس میں کردار کشی جس میں تحمد جس میں بہتان جس میں پراپوگنڈا جس میں گھر گھر مکہ کے گھر گھر میں جا کر ایک ایک بندے کو چھوٹے بچے کو پکڑ کے پھر جہاں سے رسول اللہ گزرتے تھے وہاں سے وہ یہ شعار بنا لیے تھے انہوں نے اس طرح کے رسول اللہ کے گزرتے ہوئے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جادوگر جا رہا ہے یہ مجنون جا رہا ہے یہ فلاں جا رہا ہے یہ جوٹا جا رہا ہے مثلا اس طریقے سے کیا کریں رسول اللہ کی حوصلہ شکنی کریں وہ عظم و ارادہ ان کا توڑیں وہ پختگی جو ان کے اندر عظم کی ہوئی ہے کہ میں نے اس جاہلیت کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے توحید کا نظام یہاں نافذ کرنا ہے ایسی فضا بنا دیں کہ یہ حوصلہ شکنی ہو جائیں بے حوصلہ ہو جائیں تنگ پڑ جائیں اور تنگ پڑ کے خود ہی مکہ سے نکل جائیں اتنا تنگ کرو اتنا زمین تنگ کرو ان کے لئے کہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں استفزاز کسی چیز کو ہلکہ کر کے اپنی جگہ سے ہٹا دینا جگہ سے ہٹا دینا خب یہ یہی کم کر رہے تھے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو اور انسانوں کے لئے کیا کر استفزاز کر ان انسانوں کو جا کے حوصلہ شکنی کر ہلکہ کر سبک کر گھٹیا بنا ان کو تاکہ یہ خود اللہ کی راہ سے ہٹ جائیں تو بھی کر جا کر دیکھتے ہیں کن پر تیرا اثر پڑتا ہے خب آپ دیکھ لیں اپنے اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کبھی اللہ کی راہ پر آئے ہیں چونکہ بارہا موقع ملتا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں بارہا موقع ملتا ہے ہمیں اللہ کی راہ کہ قریب پہنچ جاتے ہیں کوئی تائی آتا ہے کوئی شخص آتا ہے ہمیں قریب کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ حوصلہ شکنی شروع ہوتی ہے پروپوگنڈا گھر کے اندر رشتدار بہن بھائی سالے سوسر سارے جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنے حوصلہ ٹوٹتا ہے کہ انسان چھوڑتا ہے پھر جانے کا فائدہ کیا ہے جب اتنی سننی پڑتی ہیں تو میں کیوں جاؤں اللہ کی راہ کو ترک کر دیتا ہے انسان یہ استفزاز ہے شیطان کا اور کامیاب ترین حربہ جو انسانوں کی حوصلہ شکنی سے جتنی کامیابی شیطان کو ہوتی ہے اللہ کی راہ پر آئے ہوئے لوگوں کی حوصلہ شکنی سے جتنا نتیجہ عالی شیطان لیتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں لیتا اس لئے یہ کفار نے یہ انسانی شیطانوں نے رسول اللہ کے خلاف یہ سٹرٹیجی بنائی ان کی حوصلہ شکنی کی جائے ان کی کردارکشی کی جائے ان کو حلکہ کر دیا جائے تاکہ یہ تنگ آ کر اس ماحول سے اکتا کے خود ہی مکہ سے نکل جائیں اور باقی مکہ سارا ہمارے اختیار میں ہمارے ہاتھ میں ہوں چونکہ ان کی مفادات دو پہ لگے ہوئے تھے وہ بکرے کان کٹے ہوئے بکرے وہ مورتیوں کے اور پتھروں کے نہیں تھے وہ ان کے تھے بکروں کے تھے اور رسول اللہ کی وجہ سے یہ چیزیں بند ہو رہی تھیں بکرستی بند ہو رہی تھی بکروں کے اوپر چڑھاویں بند ہو رہے تھے اور بکروں کی فیصے بند ہو رہے تھیں یہ نظرانیں ختم ہو رہے تھے ان کی معیشتی زندگی نابود ہوتی ہے یہ ان کو نظر آئی انہوں نے سوچا کہ یہ رسول اگر چند دن اور مکہ میں رہے کچھ عرصہ اور اگر انہوں نے اس دیار میں عرصہ گزارا تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی بلکل بس کیا کرو فوراں ملو اور مل کر پلاننگ کرو اور اس رسول کو یہاں سے نکالو کسی طریقے سے کہ یہ خود ہی چلے جائیں یہاں سے تاکہ قبائلی نظام میں کسی قبیلے کے فرد پر ہٹ ڈالنا قبائل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا جب کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے اقدام کیا اور اس اقدام میں وہ قبائلی حمایت رسول اللہ کو حاصل ہوئی مثلا ایک معروف واقعہ ہے حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کا اسلام قبول کرنے کا جو رسول اللہ کے چچا تھے انہوں نے کب اسلام قبول کیا کہ جب ایک دن ابو جاہل نے رسول اللہ کی بہت توہین کی کعبہ کے سامنے اور مارکہ لگایا اس نے بڑھ بڑھا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا کہ میں رسول اللہ کو ہر ناروا بات کر رہا تھا اور حضور چپ کر کے سنتے رہے اکیلے تھے کوئی ساتھی ناصر نہیں تھا تنہا تھے سنتے رہے اور آخر کار پھر رسول اللہ وہاں سے چلے گئے خاموشی کے ساتھ چلے گئے لیکن لوگ وہیں پہ تھے چونکہ ابھی ابھی رسول اللہ گئے تھے اور لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں چیمگویاں کر رہے تھے کہ ابو جال نے کیا کیا کوئی خوش تھا کہ اچھا کام کیا کوئی کہہ رہا تھا نہیں اس نے غلط کام کیا یہ تفسریں ہو رہے تھے ابھی کہ ادھر سے حضرت حمزہ گوڑے پر بیٹھے ہوئے شکار کے لئے گئے ہوئے تھے اور شکار شدہ جانور خرگوش یا کوئی چیز لے کر مکہ میں آئے اور آ کے دیکھا کعبہ کے گرد رش لگا ہوا ہے بھیڑ ہے پوچھا کیوں کھڑے ہوئے ہیں لوگ کیا ہوا ہے تو کسی شخص نے بتا دیا کہ ابو جال نے آج محمد کی بہت توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت توہین کی آج حد کر دی اس نے آج کہا تو پھر کہا رسول اللہ اکیلے تھے کوئی ساتھی نہیں تھا تو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر خاموشی سے ہی چلے گئے بغیر جواب دیئے ہوئے ابو جال وہی پہ بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ نے زیرین قمان نکالی اور زور سے ابو جال کے سر پہ ماری اور پھر اس کے بعد وہی پہ کہا کہ خبردار اس کے بعد اگر کسی نے محمد کو میلی آنکھ سے دیکھا کسی نے لب کھولا میں زبان کاٹ دوں گا آج سے میں محمد کا پیروکار ہوں میں اس کے کلمہ پڑتا ہوں وہی پہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑ دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی قبائلی حمیت تھی قبائلی نظام میں کسی کو چھیڑنا آسان نہیں تھا لیکن قبائلی نظام میں کسی کی حصلہ شکنی کرنا کردار کشی کرنا تاکہ وہ خود ہی چھوڑ جائے قبیلہ بھی چھوڑ جائے شہر بھی چھوڑ جائے ملک بھی چھوڑ جائے جا کے کہیں گوشہ نشینوں کے چپکے سے اپنی عزت بچائے یہ ہر بچ وہ آج استعمال ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں اسی خطر سے بچنے کے لیے اسی استفزاز کے ڈر سے چپ کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے وہ ادھر تو پگڑی اچھلتی ہے حق بات کہنے سے تو کردار کشی ہوتی ہے ادھر تو تحمت لگتی ہے ادھر تو گالی پڑتی ہے ادھر تو مختلف القابات و انعامین ملتے ہیں یہ استفزاز سب سے میدان سے شخصیتوں کو علماء کو حق پرستوں کو میدان سے نکالنے کا سب سے کامیاب ہر ماں استفزاز ہے حسلہ شکنی کردار کشی اور میدان سے باہر نکال دو میدان پورا آپ کے یہ کان ٹوٹے اور کان کٹے کپڑے بکرے بھی آپ کے یہ نظرانی بھی آپ کے یہ سارا دھندہ جو بتوں کے نام پر اور دین کے نام پر ہو رہا ہے یہ سارا دھندہ تمہارا دھندہ خراب کرنے والے کو اس طرح سے استفزاز کے ذریعے یعنی میرے بندوں کو جو انسان ہے ذریعت آدم ان کو گھٹیا ہلکا بناو ان کے حسلہ شکنی کرو خوب شیطان جب حسلہ شکنی پر آتا ہے کتنے لوگ ہیں یہ داڑی کیوں منڈوائی ہوئی ہے حسلہ شکنی ہوئی ہے استفزاز ہوا ہے کیوں نہیں جاتا نماز میں جماعت میں استفزاز ہے باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی بن گئے ہو کیوں یہ کام نہیں کرتے ہو یہ استفزاز ہی نے دین سے باہر کر دیا ہے لوگوں کو اور کامیاب حربہ ہے یہاں پر خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے کہ نہ یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا کیوں کہ جس کا بروسہ اللہ پر ہو چونکہ اللہ کا قانون بھی تو ہے نا کیوں حسلہ شکنی ہو اللہ نہیں ہے اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کی نصرت نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ پر توقل نہیں ہے جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس بات کی حسلہ شکنی پھر کیوں انسان مایوس ہو جب خدا تمہارے ساتھ ہے اس لئے رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ حسلہ شکنی کر کے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اور یہ سابقہ انبیاء کے اوپر آزمایا ہوا حربہ ہے جو ناکام ہوا کتنے نبیوں پر یہ آزمایا گیا حسلہ شکنی کی گئی لیکن انہوں نے ترک نہیں کیا حضرت لوت کی کتنی حسلہ شکنی کی گئی حضرت نو کی نو سو سال ساڑھے نو سو سال حضرت نو کی حسلہ شکنی کی گئی حضرت ابراہیم کی کتنی حسلہ شکنی کی گئی کسی نبی نے چھوڑا ہے یہ راستہ نہیں چھوڑا یہ سنت خدا ہے کہ جن کے مخالف کفار و مشرقین و گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہو جاتا ہے یہ سنت خدا ہے اور وہ اللہ کے اوپر بروسہ کر کے قیام کرتے ہیں اور پھر سنت خدا کے مطابق وہ سارے نابود ہو جاتے ہیں وہ دندے والے اور نبی کا مورد تعیید اللہ کا مورد تعیید نبی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے دین کا جھنڈا لہرہ جاتا ہے اس کا کلمہ زمین پہ پھیل جاتا ہے اور ابو جہل ابو لہب اور یہ مصطفیزین سارے جو حسلہ شکنی کر رہے تھے یہ سارے نابود ہو کے یا ابو سفیان کی طرح زلیل ہو کے پاؤں پڑ جاتے ہیں یا پھر ابو جہل کی طرح زلیل ہو کے فننار ہو جاتے ہیں ابو لہب کی طرح فننار ہو جاتے ہیں دو ہی انجام ہیں ان گمرہوں کے ہمیشہ ہر دور میں دو ہی انجام ہیں یا ابو سفیان کی طرح زلیل ہوں گے رسوہ موسیہ اور ایک روسیہ ہوں گے اور یا پھر ابو جہل ابو لہب والا ان کا انجام ہوگا یہ اللہ کی سنت ہے ان ہستیوں کے لئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے لئے رہبروہ پیشواہ بنایا ہے جن کے دوش پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے سنت من قد وَإِن قَادُوا قَرِيب تھا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْعَرْضِ لَيُخُرِجِوكَ مِنْحَا قریب تھا کہ یہ آپ کی عوصلہ شکنی کر کے آپ کو ہلکہ کر کے آپ کا عظم توڑ کے آپ کا ارادہ توڑ کے یا آپ کو مکہ سے باہر نکال دیتے قریب تھا اگر یہ ہو جاتا تو یہ بھی برباد ہو جاتے پھر لیکن اللہ نے ایسے ہونے نہیں دیا جس طرح پہلے انہوں نے افتنان کیا وہ خدا نے نہیں ہونے دیا بیانیاں بدلوانا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا رسول اللہ کا عظم نہیں ٹوٹا اور حوصلہ نہیں ٹوٹا اور رسول اللہ قائم رہے نہ شیبِ ابی طالب میں ٹوٹا نہ کسی اور مرحلے میں اسی وقت رسول اللہ نے مکہ چھوڑا جب اللہ کا فرمان آیا نہ جب مشرقین نے کہا نکل جاؤ جب اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں سے جانا ہے پھر رسول اللہ نکلے لیکن اگر اللہ کی طرف سے حکمِ حجرت نہ ہوتا تو رسول اللہ وہیں پر قائم رہتے رسول اللہ کا ذرا برابر حوصلہ شکنی نہیں ہوئی امامِ حسین علیہ السلام کی کتنی حوصلہ شکنی ہوئی اپنے سے بات کی اس نے حوصلہ شکنی کی بائی سے بات کی اس نے حوصلہ شکنی کی رشتہ دار سے بات کی اس نے حوصلہ شکنی کی اپنے دوست سے بات کی اس نے حوصلہ شکنی کی صحابی سے بات کی اس نے حوصلہ شکنی کی بڑی شخصیتوں سے بات کی انہوں نے حوصلہ شکنی کی اپنے ماننے والے شیعوں سے بات کی انہوں نے حوصلہ شکنی کی کعبے کے حاجیوں نے حوصلہ شکنی کی سب نے حوصلہ شکنی کی لیکن ذرا برابر امامِ حسین کو استفزاز نہیں کر سکے حتیٰ کہ خنجر و تلواریں اور نیزے بھی یہ کام نہیں کر سکے کیوں کہ سنت خدا ہے جن کی یہ حوصلہ سکنی کرتے ہیں اللہ ان کے حوصلے بہت بڑھا دیتا ہے اور اللہ جس کی پشت پہ آ جائے وہ کبھی بھی ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا یہ سنت خدا ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلَ سُنَّتَ مَن قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا خب یہ ایک نمونہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا جو رسل کے لیے اور انبیاء کے دشمنوں کے درمیان اللہ نے قائم کی ہے اور اس اسنا میں چند اور موضوعات کی طرح بھی